بول کے جاب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہمارا آپ رہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہم ہیں آزاد آپ ہیں آزاد لب ہیں آزاد اور آج کے ٹاپک بڑا ہی شاندار ہے جی اور امید کرتا ہوں کہ اس میں بہت سائے لوگ کا کانٹریبیوشن ہوگا اس قسم کے جب ٹاپک آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کم بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کوئی انٹیننگ بات کر رہے ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی چیز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں مثلا اکیلا پن یا اور بہت ساری چیزیں جو کہ افکورس اہم ہیں لیکن ان شوز میں پارٹیسپیشن ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ والے جو شوز ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا ایک ٹاپک ہے تو یہ بڑا بہاری ہوگا یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بڑا ہی امپورٹن شو ہے اور امید کرتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ آئے گی اور یہ سمجھ کا اونٹ کی کسی کروٹ بٹھانے میں ہم اور آپ مل کر کامیاب ہوں گے نمبر ہے سٹوڈیو کا 972501990 وہ تمام لوگ جو فونز کرتے ہیں جو لوگ ٹیکس کرتے ہیں جو لوگ ای میل کرتے ہیں آزاد ایڈ ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروگرام کو سرہانے کا اس پروگرام کے پیسے جو ہماری نی ہے اس کو سمجھنے کا چیزوں کو دن بہترین بہتری کی طرف لے کے جانے کا اپنی کالز کر کے ساتھ ساتھ جو آپ اپنی زندگی میں اتنے امپروومنٹس کی ہیں لوگوں نے زندگیاں بن گئے لوگوں سے کہاں کہاں سے لوگوں کی کالز آتی ہیں شو میں بھی آتی ہیں ای میلز بھی آتی ہیں میل بھی آتی ہے ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ریڈیو آزاد ویر یو وویس میریس 972501990 پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کسی مہربان کی آواز سے دیکھتے ہیں جی کون ہے آج ہمارے ساتھ ویڈیو آزاد یو رانگی ہے اسلام علیکم آزاد کیسے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی آئی تو آپ نے بڑا سپرائز دیا ہے آج میں لگتا ہے سیف ڈیویلپمنٹ کروا ہی دینی ہے میں اپنی کر کے چھوڑوں گا باقی دنیا کا نہیں پتا ہوں جی آزاد آج میں نے تھوڑے سے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں تھوڑے تو لکھے ہیں لیکن شاید میں تھوڑا سا وقت لے لوں کوشش کروں گی کہ سمرائز کروں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے پھر شاید میں اتنی گرسٹس میں کر سکوں جو میں نے سوچا ہے شو سے ریلیٹڈ جو بھی پوائنٹ ہوگا نا ٹاپکس سے ریلیٹڈ اگر پوائنٹس ہیں تو جتنے ہوں گے جتنا لمبا ٹائم جائے آپ کو دیئے اچھا جی لیکن سب سے پہلے تو میں آج بہت سچی دعا کرتی ہوں کہ جو میں کہوں ہوں یا جو میری سوچ ایم ان کے ساتھ انصاف کر سکوں ٹھیک ہے اچھا یہ جو اپنی سیلف ڈیویلومنٹ کے لیے سب سے پہلا تو یہ ضروری ہونا چاہینا ہے کہ سیلف کیا ہوتا ہے لیکن بے شمار سائیکالوجی، فیلاوسفی اور بہت ہی سائنسز ہیں اور انہوں نے بہت بات کی ہے سیلف ڈیویلومنٹ پہ لیکن میں سب سے پہلے ایک سائنس کو جانا ضروری سمجھتی ہوں جو کہ میرا تقلیق کیا جانا یا میرا ریزن اور بینڈیا جو رب نے دی باقی سائنسز اتھی اس کی ایک ایک سینشن بنتی ہے سیلف جس کو مطلب لوگوں نے مختلف نام دیے لیکن خود ہی ہم کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو لفظ سے کہا ہے اچھا جی اب اس کی نشہ نما لیکن میں آج قرآن اور جو موڈرن جو بھی سائنس جو تھوڑا بہت میں نے پڑھنے کی کوشش کی اس کو میں اکثہ کر کے سوچ کے تھوڑا سا شروع کروں گی میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ تھوٹس ہوتے ہیں سیلف ڈیویلومنٹ کے لیے سب سے بہت چیزیں ہوں گی لیکن میں نے جو پڑھا اس کے لیے ہاتھ میں سمجھا جو میں شروع کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے قرآن نے بہت دیفرنٹ چیزیں اس طرح ہاتھ یوز کی گئی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے میں نے اس کو یتفق کروں سے جوڑا ہے یعنی کہ قرآن انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے دیکھیں اس یونیورس سے بلکہ آپ تو اور بہت سی بھی مطلب بلکہ اب تو اور بہت سی اور باتیں ہیں اور بھی نیورسیز ہیں لیکن اس کو چناڑے والی رب نے جب مجھے تخلیق کیا رہا بنا دیا مجھے تخلیق کیا اور اس نے کہا اب تعمیر کا کام میرے تم سے چھوڑ دیا کہ دیکھو میں تمہیں بنا کے بھیج رہو اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے انسانیت کی نشو نما اب یہ بھی کہا کہ جب مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ قویسٹن بھی دے دیا کہ انسانیت کی نشو نما سے کیا مطلب تھا تو اس نے ہمیں ایک ذاقتہ حیات ایک کتاب یعنی کہ زندگی کا مینیول دے دیا یہ دیکھو اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے یعنی کہ اگر تمہاری سوچیں صحیح ہوں گی تو تمام بس تمام وسائل زندگی کو انسانیت کے کام لاؤ گے اور اوروں کو جو نقصان اگر تم نہیں لاؤ گے تو جو اوروں کو جو نقصان ہوگا تمہیں سب سے زیادہ خسارے میں انسان خود ہوگا یعنی کہ اس نے ہمیں پھوٹ سے یہ کہہ رہے ہیں سوچنے کا اندرہ سکھا دیا جو دوسرا کوئی میرا یہ ہے اس کو حامی دون سے میں نے دیا ہے اس کو ہم کی فارمیں بھی آتا ہے کہ آپ کاری اللہ کی کائنات کو لیکن میں نے اس کو اپسیزشن کے اس میں دیا ہے کہ اللہ کے نظام پہ غور و فکر سے ہی سمجھ آیا کہ نظام کتنا حکمت آنگیت ہے اور بیلنسٹ ہے یعنی کہ عدل پہ کائم ہے ہر چیز کی اپنی خصوصیت ہے سب کی موجود کی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتی ہے جیسے اگر آپ کہاروں کو دیکھیں تو اس نے کہا اس میں ہر طرح کی رنگ ہیں لیکن ہر ایک میں ایک اپنا خوزانہ چھپا ہے اسی طرح انسانوں میں ایک اپنی خوبصوصیت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ بے اختیار پکار اُڑتا ہے کہ میرے رب نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیتا کیا تیسرا میں پتی تھی کہ موٹیویشن اور ویژن اس میں علماء اور قنون سے یقین رکھنے والے سے غور و فکر سے مشاہدے سے بات کروں گی یعنی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے مشاہدہ کیا وہ اس کائنات سے انسپائر ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس میں وہ خوزانے چھپے میں جن کو ایکسپلور کرنا اپنے مقصد حیات کے لیے ضروری ہے تو انہوں نے جو تحت شروع کی اپنے کام کو پہچانا اور غور و فکر سے سوال کرنے کا جو حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اسے کھوجنے کا صفحہ شروع کر دیا یعنی کہ علم و تحقیق سے اور وہ سب سے بڑی چیز کے سوچوں کو ریفریش کرتے ہیں جیسے اقبال نے کہا افکار تہازل زندگی ہے منہ دیکھیں انسان بھی تو اپنے جبلت زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو زندگی جینا ہے گزارنا نہیں میرا آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تھوٹس، غور و فکر، مشاہدہ، انسپریشن، یقین، بلیف، بیلنس، کمیونکیشن، کانفیڈنس اور ڈیلیوری کا مجموعہ میں نے متقین میں رکھنا ہے یعنی کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھ کے بیلنس کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ہر کام کی سٹیجیز ہوتی ہیں جیسے خود انسان کی اپنی پیدائش خود کو وہ چھوٹے چھوٹے ٹالگیٹس دیتی ہیں کہ اعتدال کے ساتھ کام کر سکیں پھر سب سے وہ چیز وہ کمیونکیشن رب نے جو پہلی چیز میں سکھائی وہ کمیونکیشن تھی انسان پہلے خود سے بات کرنا سکتا ہے غور و فکر کرتا ہے پھر دوسروں کی بات سنتا ہے اور پھر عمل سے دکھاتا ہے یہ تمام چیزیں وہ چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک آجزی سکون اور دمینا آناتا ہے اس کے الفاظ سے چھائی اس کی بیوڈی لینگویج اس کا لہجہ اس کے دلیوری اس کے اندر کے کاسی اور اس کا رفلیکشن ہوتا ہے یہ جو جو جلی کہتے ہیں سیل پیلوپنٹ چیزیں کام آتی ہیں اور وہ کسی سے مقابلہ نہیں کرتا وہ اپنا کام اپنا کام کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے بس پھر وہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ میں نے ایسا ہمارے他說 سکون بہت ساری اپنے باتیں کی ہیں یہ جو ہم بات کرتے رہیں گے اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کی جو سوچ ہے اس کی جھلک نظر آتی رہے گی کوئی ہمارے ساتھ ویڈیوز آدھ اورون دیا سلام علیہ السلام علیہ السلام کیا حال چال شکر اللہ ہے ٹھیک تھک سدھی سدھی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہیں پہ ہم ایک جگہ پہ گھوم رہے ہیں اور پاؤں مار رہے ہیں ایک جگہ پہ ہمیں لگتا کہ ہم گھوم رہے ہیں لیکن ایک جگہ پہ پاؤں مار رہے ہیں آپ اکثر بات کرتے ہیں آج اس پہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کا بڑا سمپل سی نا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکثر ایک جگہ پہ گھومتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جم جا رہے ہیں روز ایکسسائز کر رہے ہیں بائس اپس کی ایکسسائز کر رہے ہیں اور بائس اپ نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسسائز جو ہے وہ غلط ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں اور اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے بلکل اسی طرح ہم ذہن میں بھی کچھ چیزیں کر رہے ہیں رشتوں کے لیے اپنے کام کے لیے کرییٹیوٹی کے لیے کسی بھی چیز کے لیے لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آ پا رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے گول گول گھوم رہے ہیں اور ایک ہی بات کو بار بار کر رہے ہیں لیکن ہم ریزلٹ کچھ اور چاہتے ہیں بلکل اسی طرح فائنینشل ہیلتھ میں بھی اگر ہم آج ہمارے حالات خراب ہیں اور اتنا وقت گزرنے کے بعد ذہن لگانے کے بعد اتنی چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے فائنینشل حالات نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم گول گول چکر میں گھوم رہے ہیں اور اس چکر سے ہم باہر نہیں نکل پائیں گے کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں پا رہے کوئی انوائمنٹ ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس کے حساب سے ہم نے کچھ چیزوں کو چینج کرنا ہے سوچ کو بدلنا ہے جو ہم راستہ ہم نے استعمال کیا ہے ان راستے کو غور سے دیکھنا ہے اس میں غلطیاں کہاں پہ ہیں ان غلطیاں کو ٹویک کرنا ہے بہتر کرنا ہے اور پھر کریٹیوٹی کی طرف اور اس کاموں کی طرف جانا ہے اور جب تک ریزلٹ نہیں آئے گا تب تک اپنے آپ کو یہ کہتے رہنا خدا میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے یہ دنیا ایسی اس نے کیوں بنا دی ہے اگر ہم یہ چکر کے اندر پھنس گئے ہیں بھمر میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے گھوم رہے ہیں بہتر ہے سجی سجی پتہ کیسے چلتا ہے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہم تھوڑا بہت ڈیویلپ ہوئے ہیں یا ہمارے میں ڈیویلپنٹ ہے کچھ ہم نے اپنے آپ میں کام کی ہے یا ہم کام کر رہے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم فلی ڈیویلپ ہیں یا ایون پارشلی ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا نہیں ہوئے یا ہمیں ضرورت ہے یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ لمبا سوال ہے اس کے بہت سارے پوائنٹس ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ دیتا ہوں یہ بہت اچھا سوال ہے یعنی ایک چیز ہمیں کیسے پتہ کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں جیسے وہ دیکھے آپ نے ناخنوں پر اکثر لوگ آپ کے نشان دیکھے کہتے ہیں اوخو آپ میں کیلشم کی کمی ہے ٹھیک ہے اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں چھوٹے 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 جو عام آدمی کو جب تک نہیں پتا چلیں گے اس کو نہیں پتا چلے گا یہ کمزوری ہے اس کے مسائل ہیں کچھ یہ پتا کرنا بہت ضروری ہے اور اتنی ہی جلدی جیسے ہمیں ناخن کو دیکھ کے لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں اتنی ہی جلدی اتنی ہی جلدی ہمارا ذہن کام کرنا چاہیے اور جہاں جہاں وہ ویٹ بڑھ چکا ہے اور جب وہ ہو رہا تھا تو آپ اس وقت کسی خاص کام میں مصروف تھے اور آپ کا دھیان نہیں تھا تو کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے کسی بھی کانشیس بینگ کو باہر سے اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے یا دنیا اس کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ پرابلم آپ کے اندر آگئے تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ انکانشیس مائنڈ کے ساتھ انکانشیس لی زندگی جی رہا ہے یہ پوائنٹ یہاں پہ اس لیے بڑا امپورٹن ہے جو بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے ہم لوگ کانشیس ہیں جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ہمیں سمجھ ایس کی لیکن سائنس یہ ایسے نہیں کہتی اور وہ بہت زبردست طریقے سے ہم کو سمجھاتی ہے کہ کچھ لوگ کانشیس مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں اور کچھ لوگ انکانشیس مائنڈ کو وہ بنا جانے سوچے سمجھے کچھ چیزیں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے اس لیے کچھ معصوم لوگ جو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں سب کو پوری دنیا کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو خود یہ نظر نہیں آتا نہ ان کو سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ انکانشیس لی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور جی رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے سب کانشیس وہ کیا چیز ہوتے آج ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے لیکن اس سے پہلے کچھ کال ساتھ ساتھ آ رہی تھی میں ایک وقت میں ایک ہی کالر لے رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو ساتھ ساتھ وقت مل سکے اور آج کے شو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں عثمان کا پوائنٹ بہت ہی اچھا تھا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم فلی ڈیولپڈ ہیں یا ایون پارشلی ڈیولپڈ بھی نہیں ہو سکے جیسا کہ ہم کو ہونے کا حق تھا انسان ہونے کے ناتے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں نمبر ہے سٹوڈیو کا 972-501-9390 کوئی ہے ہمارے ساتھ لیکن ریڈیو آزاد یورون دی ہے جی ورحمت اللہ علیکم آج تو آپ کی چاندی ہوگی یہ شوز کا ٹاپک سنکے میں پہلڈی کی مسلو کو اور مسلو کی تھیوری آف سیلس ڈیولپمنٹ میں سب سے بارٹن پر فیزیالوجکل نیڈز ہیں اور سیلس ایکسولیزیشن ہے اور اس کے بیچ میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ میں اس کو کریں گے پھر اس پر دسکس کریں گے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی لاؤو اینڈ بیلانگنگ سیلس ایسیم اینڈ سیلس وارٹ نیڈز تو انڈرسین اس کے باتے ایسٹیک سنسر اور پھر سیلس ایکسولیزیشن یا ریالائیزیشن جو بھی علم وہ ہے اصل میں جو ابراہم میزلو کی جو ہیرارکی آف نیڈ تھی جس کی آپ بات کر رہے کیونکہ اس نے بیسک سے ابھی جو آپ نے بات کیا یہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں نہ کنفیوزن ہوگی ہے آپ کو دیکھنے میں یا اس کو سمجھنے میں کیونکہ بات ہوئی تھی عام آدمی سے اس نے شروع کیا تھا ٹھیک ہے عام آدمی کبھی بھی سیلس ایکسولیزیشن کی سٹیج پر یا سیلس ایکسولیزیشن کی سٹیج پر ڈائریکٹ نہیں پہنچ پائے گا اس کو ہمیشہ سے روٹی کپڑے مکان کا جو نعرہ ہے نا وہ روٹی کپڑے مکان اور بیچ میں میں نے ایک اور چیز لگا دی تھی ایکسرسائز کیونکہ پرپر روٹی کپڑے مکان کی ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے اس کا جو سنس آف پہلے شروع میں تھا بیسک نیڈز تھیں جیسے کھانا ہے ہوا ہے یہ بیسک نیڈز تھیں ٹھیک میں نے یہ چارٹ دیکھا اس میں بیسک نیڈز یا فیزیولوجیکل تو ٹاپ پہ آئیں گی لیکن اس نے اس کو اپوزٹ مطلب ہو کیا ہے لیکن آئے آئے اندرسینڈ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیسک جب تک نیڈز ہماری فیزکل اور بیسک نہیں پوری ہوں گی جب تک ہم آگے نہیں پورے گی اب وہ اس نے اس لیے کیا ہے میں آپ اس طرف آتا ہوں وہ اس لیے اس نے کیا کہ جب اس نے بیسک جو ہیرارکی سیلف ایکچولیزیشن کی سٹیج ہے کہ وہ ہے کیا وہ اس کو کون سے ایسا کمال ہے اس میں اور اس کے بعد سیلف ایکچولیزیشن کی وہ سٹیج ہے جس میں کانٹریبیوٹ واپس کیا کرنا ہے آپ دنیا کو آپ کا مقصد حیات جو تھا آپ اتنا اچھا کر دیا آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب جب تھے انہوں نے روٹی کبڑا مکان کمایا پھر اس نے سیلف ریکنگائز کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے بہترین ڈاکٹر تو سیلف ریکنگیشن کی سٹیج میں وہ وہ بنے گا اس کے بعد سیلف ایکچولیزیشن کی سٹیج میں وہ یہ کرے گا کہ مجھے دنیا کو کیا دینا ہے تو جب اس نے اس کو الٹا کیا کہ جب سیلف ڈیویلپمنٹ ہوگی انسان کی سیلف ڈیویلپمنٹ وہاں سے شروع ہوگی جب اوپر سیلف ایکچولیزیشن اس کے اوپر آ جائے گی کہ میں نے بہترین کام میں جو بیسٹ بنا ہوں اور میرا کانٹریبیوشن کیا ہے جب آپ اس کو الٹا کر کے دیکھنا اور اپنی طرف سے دینا شروع کریں گے تو وہ اس کی سیلف ڈیویلپمنٹ کی سٹیج بن جائے گی بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ مجھے یہ بتائیے آج کے شو میں اوورال ابھی تک آپ نے جو زندگی گزاری ہے مجھے آپ کی observation میرے لیے بہت important ہے کیونکہ آپ نے کچھ مختلف ملک دیکھے ہوں گے مختلف لوگوں سے اٹھا بیٹھا ہوگا زندگی کے عدوار جو دور ہوتے ہیں اس کے اندر time duration میں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا اگر آپ کو 100% awareness اور سچ بتائیں اپنے اساتھ 100% brutally honest ہو کے آج اگر آپ ہمیں بتائیں آپ نے اپنے زندگی میں کتنے لوگوں کو conscious effort کرتے ہوئے دیکھا ہے toward self development دیکھیں اس دیادے انسان جو ہے نا وہی فیزیالوجیکل ہم ابھی تک دوسری فیزیالوجیکل نیت میں پھسے ہوئے ہیں جب تک ہم سیتیالوجیکل نیت سے باہر نکلیں گے جب تک ہم اپنے مطلب جب تک realization اور actualization جو level ہے وہ بہت آگے آتا ہے تو وہاں چطہ بہت کم لوگ ہیں لیکن آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا ابھی اس point کو تھوڑا سمینا ہے تھوڑا سا elaborate کرتا ہوں اگر ہم ایک گاؤں میں پیدا ہوتے جہاں پر روزی روٹی کی دور لگی تھی ہر بندہ جو ہے basic education کے بعد بڑا آدمی بننا چاہتا تھا افسر بننا چاہتا تھا ان کو اتنی need کے اوپر اور اتنی حوص کے اوپر train کیا گیا کہ اگر آپ یہ 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 تین چار چیزیں نہیں کریں گے تو دنیا میں آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا ایک rat race تھی ٹھیک وہ rat race میں تو اس وقت شروع میں سمجھ ہی نہیں آیا ہم مان گئے اس بات کو ٹھیک ہے جیس وقت روٹی بھی اپنی پوری کرنی ہے medical کا بھی کرنا ہے family کو بھی سنبھالنا ہے سب کچھ کرنا ہے تو degrees بھی کی ہم نے professional life میں بھی چلے گئے پیسہ بھی کمانا شروع کر دیا اس کے بعد ہم travel کرنا شروع ہوئے ہم دنیا میں مختلف پڑے لکھے لوگ جو ہم so called پڑے لکھے ہیں جتنے بھی ہم سب ایک دوسرے کو ملنا شروع ہوئے اور ہم نے discussion شروع کر دی ایسے ہی ہوتا ہے نا process اب ایک level پر جا کر جب آپ کیوں ہماری عمر چالیس پہنٹالیس پہچاس سال ہونے لگتی ہے تو اس وقت ہم اپنے تائیں اپنی کوشش کر کے ہم مختلف لوگوں کو مختلف دنیا میں travel کرتے ہیں یورپ جاتے ہیں امریکہ میں دیکھتے ہیں لوگوں کو اردگرد دیکھ کے پھر ہم discussions کے اوپر آتے ہیں family میں پھر ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کون اوپر کی طرف جا رہے ہیں اس لیول کے اوپر جا کر اس لیول کے ابھی ہم بات کرتے ہیں اس لیول پر جا کر آپ نے کتنے لوگوں کو آہ conscious effort کرتے ہوئے یا اپنے actions کو درست کرتے ہوئے یا اپنی غلطیوں کو سمجھ کر معافی مانگتے ہوئے اور اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہے آہ بہت کم بہت میں مطلب سچ کہہ رہی ہوں کہ بہت کم لوگوں کو میں نے آہ چینج ہو کے دیکھا ہے دی لیکن یہ ہے کہ جن کو واقعی سمجھ آگئی وہ چینج لائے گا اپنے اندر لیکن میں نے بہت کم لوگ دیکھیں ابھی تک دیکھیں وہ چینج لائے گا تب جب وہ اس کے بارے میں سمجھے گا اور بات کرے گا اس کے بارے میں کوئی بھی چیز isolation میں اس طرح نہیں create ہو سکتی ایک بندے نے تو شاید کر لی لیکن جب بھی کسی بندے کو کوئی خزانہ مل جاتا وہ چپ نہیں رہ سکتا جب بھی کسی کو علم مل جاتا ہے جب بھی کسی کو سکون مل جاتا ہے جب بھی کسی کو خوشی مل جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو دنیا کا تاریخ اڑھا کے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ چپ نہیں رہ سکتا وہ اس کے بارے میں ضرور بات کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک excitement سی ہو جاتی ہے اور اندر سے میں آپ کو سائے کروں گی جو ہم یہ جو 9 to 5 کی جو ہے ہمارا basic instinct کا کام وہ اگر جاری رکھتے ہوئے لیکن اگر ہمارے بابدادوں نے wisdom کا یا learning کا real beach وہ دیا ہے تو وہ ہمارے اندر بڑا ہوتا رہے گا جس environment میں بچہ جو ہے wisdom اور vision دیکھتا ہے وہاں پہ self development اور actualization کیونکہ لیکن لرننگ اس کو ایسی ہے knowledge اور لرننگ ہم صرف basic necessities کے لیے حاصل کرتے ہیں جو لرننگ آپ کو آگے لے جائے وہ ابھی لرننگ کچھ لوگوں نے جن میں میں scientist researchers ہیں یا vision والے لوگ ہیں ابھی بہت تم ہے according to the population تو جب تک یہ بیچ بویا نہیں جائے گا جب تک درست آگے تناور نہیں ہوگا self development کا اور بہت ہی important اور pertinent پوائنٹ ہے اور یہ وہ جگہ ہے وہ جو بیج ہے نا وہ sub conscious level پہ بویا جاتا ہے بالکل وہ conscious کیونکہ یہ جو سارے یہ بچپن میں جو اللہ ہو اللہ ہو کی آتی ہیں وہ sub conscious میں بیٹھتی ہیں اور اس کے بارے میں کبھی ہم کیونکہ مارے پاس time ہی نہیں نائٹ ٹو فائب میں یا اتنی ہم نے اپنے آپ کو بیزی کر لیا ہے دنیا ایسے چاہتی تھی کہ ہم اس وقت میں یہ کر لیں دنیا چاہتی ہے ہم اس وقت میں ہماری یہ ایکیومیلیشن ہو جانی چاہیے یہ جو دنیا کی اس ریٹ ریس میں ہم نے جو اپنا ہیرا تھا وہ اصل میں کھو دیا ہے اور اس لیول ایک بہت چیز بھی کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم especially اگر ایک حد تک شاہر ایج کو پہنچ جائے شادی نہ ہو تو پورا معاشرہ آپ کی طرف بڑا critical ہی دیکھتا ہے جی ہم نے کوئی بتا نہیں ہم نے کیا گناہ کیا شادی نہیں ہوئی یہ بہت بچے پیدا ہوئے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے knowledge اور learning حاصل کی تو آپ درخت کی مانند ہوں گی جو خلوں سے لگا ہوا ہے لیکن چھوکا ہوا ہے بہت آجز ہے شہرازی میں آپ کو ایک اپنی عجیب observation بتاتا ہوں کہ میں نے آج سے کبھی اس کے بارے میں ہونے شاید بات نہیں کی لیکن میری ایک observation ہے دنیا کو جتنا میں دیکھ رہا ہوں جتنے مجھے سمجھ آ رہی اور 2 plus 2 جو میں کرتا رہتا ہوں میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی مرد یا کوئی عورت چالیس سال میں نہیں دیکھا جس نے شادی کرنا چاہی ہو اور اس کی نا ہوئی ہو مسئلہ یہاں پہ ہے جب ہم چاہتے ہیں نا conscious ہم effort کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے لیکن subconscious level پہ ہم نے ہر ایک کوشش کر لیا کیونکہ ہمارے جو شکوک و شبات ہیں جو mistrust کرتے ہیں جو انیلیسز ہم چیزوں کو اور انیلائز کرتے ہیں جو ہم چیزوں میں بہتر سے بہتر کی ڈیل ایک ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا پروسس آج میں آپ کو ابھی آپ کس بات سے ایک بہت اچھا ایک پوائنٹ کہوں گی میں جو اپنی زندگی کے بارے میں کہوں گی میں اس میں کچھ چیزیں آپ کہتے ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں لیکن اس میں آپ نے جو پوائنٹ ابھی تک بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ نے انکنٹرولیبل کا حالات کا زمانے کا بہت ساری اور چیزیں جو آپ کے اختیار نہیں لیکن اصل پوائنٹ یہ تھا آپ نے چاہا تو ہوئی چاہے لیٹ ہوئی یا صویر ہوئی ٹھیک یہ پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھے گا آج اس پوائنٹ سے مجھے اس اب تک کے دس سال کے شوز ہیں اس میں سے سب سے امپورٹن پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم دونوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون سا پوائنٹ ابھی ذہن میں آئے یہ سب کانشنس لیول کا اور کانشنس مائنڈ کی جو آپس میں ہمیں آج تک سمجھ نہیں آرہی ہم اپنی زندگی کو بلکل ہر طرح سے بدل سکتے ہیں یہ سائنس ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات پہ متفق ہے آج جب میں آپ کو پوائنٹ دوں گا اس وقت جو شو سننے والا دنیا کا کوئی بندہ ہے وہ اپنا پوائنٹ دے دے صرف آپ اپنا پوائنٹ دیجئے گا میں آپ کو اپنے ریزن سے بتانے کی کوشش کروں کہ ہر چیز بدل سکتے ہم اپنے ذہن کے حساب سے سائنس بھی یہ کہ رہی ہے اور کیسے ہم نے یہ ہمیشہ بدل ہے صرف ہم کو پتہ نہیں ہم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے یا جو کچھ پایا ہے یا بدل ہے تب زندگی میں چینجز آئی ہیں لیکن ہم اس بات کا پتہ نہیں آج جب میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تو آپ کو اس بات سمجھ آئے گی کہ سب کچھ ہمارا کیا دھر ہے زیادہ تر چیزوں میں ان کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے بھی بات کرتے لیکن پہلے اسمان صاحب کا سوال بہت امپورٹن ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم لوگ فلی ڈیویلپڈ ہیں یا ہم ایون پارشلی ڈیویلپڈ جو ہیں وہ تک نہیں ہو سکے جیسا کہ ہونے کا حق تک لیکن جب اب تک جو بھی ہم نے کیا ہے جو بھی ایکشنز ہم نے لیے ہیں جو پیسہ ہم نے کمائی ہے جو عزت ہم نے کمائی ہے جو گھر اور سکون حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی راستے ہم نے اپنا لی ہیں اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی ایک خالی پنسہ ہے جب انسان سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نہ سمجھ پائے کہ کیا کمی رہ گی تو سمجھ لینا چاہیے کہ سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے اور کمی ہے جب ہم دوسرے لوگ ہم کو اپنے سے زیادہ خوش اور سکسیسفل نظر آنے لگیں تو آپ سمجھ جائیں کہ سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے جب کسی دوسرے کی خوشی میں ہم گم سم ہو جائیں اور خوشی نہ ہو سکیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے جب کسی کے دکھ میں دنیا کی تکلیف میں آپ کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہو رہی یا سوچ میں نہیں پڑ رہے تو سمجھ جائیں سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے جب ہم کوشش کریں ہم کوشش کر کسی بندے کا حق ساج کو سپورٹ نہیں کر سکتے تب ہم سمجھ جائیں کہ سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم جانتے بھوچتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو بہانوں میں چھپاتے ہیں دنیا کے مسائل کا رونا روتے ہیں ڈرامے کر کے ہم چھپاتے ہیں اور ہر چیز کو کور کرنے کی سیلف ڈیویلپمنٹ پہ کام نہیں ہوا ہوا اب ہم ایک جگہ پہ آگے ہیں جہاں پھنس گئے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو لیکن خود کو یا اپنی غلطی کو صحیح نہ کریں تو اس کا مطلب ہے سیلف ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے یا ہماری کوش جب بھی ہم کوشش کریں اور ہم کو اندر سے پتہ ہے کہ ہماری ہاف ہارٹڈ کوشش تھی اور ہمارا سٹینڈرڈ اتنا لوہ ہو کوشش کرنے کا کہ ہم اس کو اس لئے اتنا لوہ بنائیں کہ ہم اس سٹینڈرڈ کو اچیو کرنے اور ہمارے اندر کوئی سوال جواب نہ چلے جب ہم جان جائیں کہ ہم سالوں سے ایک ہی جگہ کھڑیں پھر بھی ہم اپنی نشو نمہ کے لئے اپنی رشتوں میں سوچوں میں ریزلٹس جو ہمارے ریزلٹ آنے چاہئے وہ نہیں آرہے تو ہمیں سلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جب ہم کریں کم اور مانگیں زیادہ چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ پیسے کی انویسمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہم کم کرتے ہیں لیکن جب ہم ہمارے اندر ہر وقت ایک جنگ چلتی رہے اور ہم ہر وقت اپنے کیے ایکشن اور اپنے کی ہوئی چوئیس پہ اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑے رکھ کے اپنے آپ کے ساتھ لڑتے رہیں تو ہمارا سوچنا ہمارا بولنا ہمارا کرنا اور ہمارا چاہنا یہ ایک لائن میں نہیں اس لئے سیل دیولپمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جب لائن ہوگی تو فرکشن اور ڈسٹرکشن ختم ہوگی جب ہمارا روز کا ہر روز کا ایک ہی رونا ہے بار بار سالوں گزر گئے ہیں میں نے زندگی میں جو بیس سال پہلے بندہ روتا ہمیں لوگ ہماری حرکتیں اور برداشت نہیں کر سکتے ہمارا بار 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 مسئلے تکلیف پریشانی سن سن کے لوگ کان پک گئے ہیں اب ہماری شکل دیکھتے ہی ہماری بات سن سن پہلے ہمیں کہتے ہیں بھئی ہمیں ماف کرو اس وقت ہم سل ڈیولپمنٹ کی ضرورت یہ تو تھا جب ہمیں لوگ برداشت نہیں کر سکتے تب بھی ہمیں سل ڈیولپمنٹ کرنی ہے لیکن اگر ہم خود کوئی برداشت نہیں کر سکتے اسی رونے سے تکلیف سے اور ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبلی نم کر کے کبھی کبھی جلدی کبھی ہم شراب پی کے کبھی ہم گولیاں ٹھیک ہے جی یہ سب کو جب نہیں ہوتا تب ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم فلی ڈیولپ نہیں ہو پائے ہم اپنے مسئلے ہم اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا پارے ہم اپنی سوچوں کا بوجھ نہیں اٹھا پارے ہم ہماری خواہشات پریکٹیکل نہیں ہیں ان سے چیزیں مل نہیں پا رہی ہیں سب کچھ مل بھی گیا ہے تو کچھ نہیں آج ہمارے پاس اور جب یہ سب نہیں بھی تھا تب بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا جب یہ دونوں چیزیں سمجھ آجائیں تو بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم سیلی سیلی ہوا تھا اور ہم ہی پہ ختم ہوگا لیکن ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ شاید کوئی اور ایکسپٹ کر لیے ہم نے بات ہو رہی ہے آج سیلف ڈیویلپمنٹ کے بارے میں اور کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ایک ایک کال لیتے ہیں ایک دو اور بھی سوال آئیں جو آپ جتنے پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ سارے لگتا ہے میرے اوپر صادق آ رہے ہیں یعنی میرے اوپر بلکل ٹھیک فٹ آتے ہیں لیکن کچھ اور بھی دیٹیل میں اور بھی پوائنٹ بتایا تو میں کہا چلیے پانچ سات پوائنٹ میں نے اور لکھ لی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہم کو آپ کو تمام لوگ سیلف ڈیویلپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیوز عادی رہون دیئے جی اسلام لی کو جی اسلام سیلف ڈیویلپمنٹ بہت ہی زبردست اور میں خود کو سکھا رہا ہوں اور آپ بیچ میں سن رہی ہیں جی تو میرا خیال ہے سیلف ڈیویلپمنٹ آپ نے اتنے سارے پوائنٹ دیا جو واقعی میں بڑے ہی وہ کہتے ہیں وہ نگینے کی جنا جا کر بیٹھ رہے ہیں سارے کے سارے اس میں ایک مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ صرف یہ مجھے جو ایک پوائنٹ آیا تھا بات سارے تو مجھے نہیں آئے سمجھ لیکن ریلیونس بہت ضروری ہے ہم لوگوں کو ہماری کیا ریلیونس ہے دنیا سے اس گر میں جس میں میں رہتی ہوں یا میری فیملی سے میری میں کیا کر رہی ہوں میرا کام کیا ہے میں کیوں پیدا ہوئی وہ جے ایک مشہور سا کال ہے کہ two days میرا خیال ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے وہ اتنا ایمپورٹن دن نہیں ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے کہ کیوں پیدا ہوئے بہت ایمپورٹن آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہماری ریلیونس کیا ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اور آپ کے اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے رول کو سمجھ کر اس کی اوپر بہترین کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم ایر ریلیونس رہیں گے زندگی میں ہمارے جیسے 106 بلین لوگ آ کر نکل گئے ہیں اور اس میں سے چار پانچ سو لوگوں کو ہم صرف جانتے ہیں یا ان کے نام رہ گئے ہیں جب تک آپ کوئی بھی کام یہ ابھی جو پوائنٹ ہے یہ عجیب سا ہے لیکن عجیب اگر آپ کوئی بھی آپ کو صرف ایک بات لوگوں کو کبھی میں سمجھا کبھی لمبی بات ہوتی ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتے لیکن اگر آپ ان کو لائن ایک دو لائنوں میں بات کر دینا تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے ایک پنچ لائن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جیسا اگر کوئی اور ہے یعنی آپ کی جیسی ذات ہے جیسے آپ کے رشتے ہیں جیسا آپ کا کام ہے جیسے آپ کا مقصد ہے کوئی بھی اور بندہ اگر آپ کی طرح ہے تو آپ irrelevant کوئی بندہ بھی مجھ جیسا اور نہیں ہونا چاہیے جیسی میری ذات ہے اور کسی بندے کے نہیں ہونی چاہیے جیسا میرا کرافٹ ہے جیسا میرا آرٹ ہے وہ اور کسی بندے میں نہیں ہونا چاہیے جو میرا زندگی کا مقصد ہے جو میری excellence کا standard ہے وہ اور کسی بندے میں نہیں ہوگا تو میں زندہ رہوں گا اگر میں ان لوگوں کی طرح ہوں جن کے standards جن کی ذات جن کے رشتے جن کے کام جن کے ambitions وہیں ہیں سارے جو میرے ہیں تو میں irrelevant ہوں اور میں کبھی بھی indispensable ہو سکتا ہوں کسی کی زندگی میں بھی چاہے میں دوست ہوں چاہے میں بیٹا ہوں چاہے میں باپ ہوں چاہے میں محبت کرنے والا ہوں محبوب ہوں کچھ بھی ہوں اگر میں دنیا میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کیونکہ میں دنیا کی طرح بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا میں اپنے گفٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہوں آپ اپنے گفٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اگر آپ کی سوچیں کسی بندے کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سے سوچ ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ irrelevant یہ بات سمجھ آئیے جی کچھ حد تک سمجھ آگئی ہے اگر آپ ہے اگر آپ تب ہوں گے جب ایک کام آیا ہے اور آپ کا نام نہیں آیا جب سمفنی میں ایک میوزک کی چیز ہوئی اور آپ کا نام نہیں آیا تو وہ relevant ہے باقی irrelevant تو اگر آپ ہیس لیول کے اوپر کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موچ ساتھ صرف میوزیشن بہت اچھا تھا یانگ ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی باقی سارے کاموں میں وہ وہ perfect تھا بلکل بھی نہیں لیکن وہ جس کام میں irrelevant نہیں ہوا جس کام کی ویس اس کا نام رہ گیا اور چلتی رہ رہتی دنیا تک رہے گا اس کا اس کام میں ایک بھی بھی بھرمزی بھرمزی کے 15 یا 20 یا 50 بھرمزی میں سے یا وارکس میں سے یا فیلڈ میں سے ایک ایسی چیز پکڑ لیں جس میں آپ excellence کو پہنچ جائیں تو آپ relevant ہو جائیں گے ورنہ irrelevant ہو جائیں گے لیکن تو ہم سب انسٹرومنٹ تو ہیں نا اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو اس کو بھی تو انسٹرومنٹ سائیں فرض کریں آپ انسٹرومنٹ ہیں آپ چار بہنیں ہیں اور آپ چار بہنیں ہیں لوگ کہیں گے ان کو کیسے بتا تھا بڑی مثال ہے ٹھیک آپ فرض کریں چار بہنیں اس میں سے ایک جو بہن ہے وہ اور اس نے اپنے ماں باپ کو بھی سنبھال لی ہے اپنی زندگی کو بھی سنبھال لی ہے اور نام بھی اس کا ہو گیا ہے کام بھی اس کا ہو گیا ہے صحت بھی اس کی اچھی حالات بھی اس کے اچھیں آپ کے خیال سے باقی تین کی کیا ریلیونٹ رہ گئی ہے یہ آپ کو لگتا ہے میں نے آج تک جس سچے ماں باپ سے پوچھا ہے سچی ماں سے یا سچے باپ سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دل کا ہمیں اختیار نہیں ہے لیکن یہ والا بچہ باقی سب سے زیادہ پسند ہے مجھ کو جو کنفیوز ماں باپ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں اسی لئے جب ریلیونٹ ہونے کے لیے کوئی بھی ایک چیز آپ پکڑ لیں گے جب زندگی کی یہاں چار بہنوں میں اس کا مطلب ہے کوئی کرافٹ میں بہت بہترین ہو سکتی ہے کوئی مینرزم میں بہترین ہو سکتی ہے کوئی دوسروں کو قدر کرنے میں پیار کرنے میں عزت دینے میں بہت اوپر جا سکتی ہے اگر یہ چاروں ہی ریلیونٹ ہو سکتی ہیں اگر یہ سب ایک ایک چیز پکڑ لیں اور ان میں دوسرا اس کا ثانی نہ ہو اس پرٹیکلر چیز میں تو چار ریلیونٹ ہو جائیں گے آپ سمجھ گئی بات؟ ٹھیک سمجھ گئی بلکل اب آپ کو تھوڑا سکون آیا ہے لیکن یہ سکون میرے کہنے سے نہیں آنا چاہیے یہ آپ کو خود سمجھ یہ اس سے آگے کی سمجھ آپ کو پکڑنی ہے بلکل کیونکہ ہوتی ہیں کہ یہ چیز اس میں ہے جیسے میرے ساتھ چیزیں کر کے بعد اچھا لگتا ہے وہ میں ہی کر سکتی ہوں میری دوسری مہن نہیں کر سکتی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ریلیونٹ رہیں گی کہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے ماں کہیں گی یہ جب میرا کوئی سننے والا نہیں ہوتا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو یہ میری وہ بیٹی ہے جو کہ آپ اپنی ماں کے لیے ریلیونٹ ہو گئی ہیں اس وقت دوسرے وقت میں کوئی اور بندہ ریلیونٹ ہوگا کیونکہ چاروں ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور چاروں کوئی جیسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ چاروں کے ڈیفرنٹ گفٹ ہیں ایک ہی ماں باپ سے ہم پیدا ہوتے ہیں ایک ہی جین جو ہوتا ہے ایک ماں کا ایک باپ کا دونوں مل کر ہم کو بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن اب اس کے بیچ میں اگر ایک میں کوئی گونڈ نہیں ہے تینوں چاروں کے لیے وہ بالکل ہی کچھ نہ اس کو احساس ہے نہ اس کو سمجھ ہے نہ اگر وہ دیوانی ہوگی ہے یہ فرض کریں ذہنی طور پر یہ کچھ بھی تو وہ ایک لائیبیلٹی رہے گی کبھی ایسٹ نہیں رہے گی ریلیونٹ ہونے کے لیے اچھا یہ بتائیے کہ سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے اور اپنا گفٹ جاننا یہ سیلف ڈیولپمنٹ کرتے کرتے گفٹ جانا جائے گا یا ہو سکتا ہے پہلے ہی پتا چل جائے لوگوں کو پہلے بھی پتا چل جاتے ہیں ڈیولپمنٹ بعد میں کرتے ہیں تو یہ اس دونوں کا آپس نے کیا دعا یہ انوائیمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے فرینڈز جو آپ کے اردگرد ہوتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس انوائیمنٹ میں آپ رہے فرض کرو آپ اچھا گانا گاتی ہیں تو اب یہ آپ کی حواظ بہت اچھی ہے تو یہ بات اگر آپ کو سکول میں نہیں پتا چلی آپ اکثر گنگناتے ہوئے آپ کو کسی دوست نے سن لیا یا ماں باپ نے سن لیا تو یا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو زدہ کوب کیا یا انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے تم گانے کی کوشش کرو ہم استاد رکھ دیتے ہیں انسٹرومنٹ بجا سکتی ہیں آپ کچھ بھی ایسی چیز یا پھر بعد میں آپ کو جا کے بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو انہوں نے تیس پینتیس میں جا کے کوئی نئی چیز شروع کیا اور اس میں انہوں نے ایک سیل کیا ہے سو کبھی کبھی اپی جینسز کا ایک پروسس ہے برین کے اندر ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈورمنٹ جینز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایکٹیویٹ کر جاتے ہیں اور آپ کی پچھلی کئی پشتوں میں وہ کام کسی نے نہیں کیا ہوتا اور آپ اس کے اتنی ایکسلنس تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو لیکن وہ تب ہوگا جب آپ نے آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے ری انوینٹ کرتے رہیں گے ری ڈسکور کرتے رہیں گے پش کریں گے تھوڑی سی باؤنڈری زندگی کے بارے میں چیزوں کے بارے میں اور اپنے آپ کو کرنے کی مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا یہ آج کے جو شو ہے نا ابھی جو میں کانشیس انکانشیس اور سب کانشیس مائنڈ میں آپ اپنی تین چار آپ کو مثالیں دیتا ہوں جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کروں گا لیکن پھر میں نے ہی سوچا اور میں نے ہی سب کانشیس لیول پر ان چیزوں کو اپلوڈ کیا اور پھر کانشیس ہو کر وہ چیزیں ہو گئیں دندگی میں اسی لئے جو میں بھی ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کا اصل جو کرکس ہے نا جس کو ہم سمجھنے کی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے ہوئے تو وہ اصل کام جو ہے نا میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں بہت سائے لوگ کی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایک قویسٹن آ رہا ہے جی دیکھیں اکثر اب آپ کو پاتا چلا ہے میں لمبو آنے کیوں نہیں رکھتا ورنہ سوال کبھی ختم نہیں ہوتے انسانی ذہن کے جی ایک آخری اچھا دیکھیں اکثر آرٹسٹ ہوتا ہے جیسے یہ ابھی جو اپنی ہیں ٹیلر سویفٹ انہوں نے اپنے آپ کو ریکریئیٹ کرنا شکریہ دیا پہلے وہ بہت زیادہ میک اپ اور بریٹ اپ کے گانے گاہ دین تھیں انہوں نے تھوڑا نکل آئی ہیں اس سے ریکریئیٹ کرنا بھی ایک اچھی بات ہے خود کو یا یہ کچھ پرسنالیٹی کا کوئی گلچ ہے دیکھیں ہم نے میں نے ایک دفعہ اپنے سوال پوچھا تھا ہمارے ایک آفسر تھے جو کہ بے انتہا مذبی ہو گئے بے انتہا حد سے زیادہ ریجڈ ہونے کی حد تک وہ مذبی ہو گئے اور وہ سب سے زیادہ کھلے ڈلے اور ہر وہ کام جو دنیا میں آپ سوچ سکتے ہیں وہ کرتے تھے تو ہم نے اپنے میں ڈسکیشن کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا سر جی یہ جی بات ہے وہ بلکل بہن ایٹی ڈگری بدل گئے ہیں ہم کیوں نہیں بدل سکے اتنے تو میں نے کہا کیوں کہ ہم نے وہ سب کیا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہیوی کانشنس تھا ہی نہیں کبھی ہم درمیانہ سے ہمارے گناہ تھے درمیانے سے ہمارے سواب ہو گئے ٹھیک ہے تو کسی بھی آدمی کے لیے آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ جو سوکھے پیدا ہوتے ہیں جو لوگ میڈل کلاس یا ہائر میڈل کلاس میں پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی کی تمام ضرورتیں مل جاتی ہیں ایسی لوگ وہ لوگ جن کو بیسک نیڈز بھی بچپن میں نہیں ملتی جن کے پاس گزارے لائک پیسے نہیں ہوتے وہ پھر پیسے کماتے کماتے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کام کو اور ان کی وہ جو ڈیپ سیڈڈ جو ایشو ہوتا ہے یا جو بھی ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو پاتی اور وہ دنیا کو بڑی بڑی جو ہیں وہ انوینشنز اور بڑی بڑی انڈسٹریز اور کمپنیز دے دیتے ہیں تو یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اچھا ایکچھلی دو سوال ہو رہا ہے ہاں جی دو سوال اسی لیے بولیے اچھا ایک وہ آپ شاہر بعد میں آنسر کیا سجھے گا ایک تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے زندگی میں وہ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے جی وہ آکے دوسروں سے جھگڑتے ہیں جی ہوا تھا اس دن جن پہ مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام میں اس طرح سے آکے کھل علم علان انہوں نے ٹانگ اڑائی اور یوں اڑائی آپ اس پر بات کیجئے دیکھیں ایک تو وہ جو اس دن صاحب آئے تو بچائرے اپنے سوچ پوائنٹ بتا رہے تھے کہ سوچے بغیر بھی جائے سکتا ہے لیکن اور جو لوگ ٹانگ اڑانے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ صحیح کام کو یا جس کام کی پروڈکٹیویٹی ہے اس کے راستے میں آتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں وہ لوگ دنیا میں نہیں رہتے حضور پاک کے راستے میں لوگوں نے روڑے اٹکائے تھے کوئی نام جانتی ہیں آپ کسی کا یزید نے جب جو حرکت کی تھی حضرت امام حسین کے ساتھ اپنے اگر ایسے لوگ یا کسی بھی قسم کے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اس کام کی ایسی کو ویلیو ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں یا اس کو روکنے کی کوشش کریں یہ چیزیں ہونے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لوگ کون ہیں آپ کی سائیڈ کون سی ہے اور دوسری سائیڈ پر کون ہے زندگی میں ایسا کوئی بھی آدمی آج تک بڑا نہیں بن سکا یا اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یا انوینشن نہیں کی جس کی کوئی آگے سے مخالفت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ جب تک آپ لوگ وہ کہتے نا کہ جب تک آپ کے کوئی خلاف نہیں ہوتا تب تک آپ کوئی آدمی نہیں ہوتے ابھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جس گھر میں بیری بچپن میں کہتے تھے ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی بیری جس گھر میں ہوگی اس گھر میں پتھر تو آئیں گے یا آپ کسی بندے کی صبح دوپیر شام تعریفیں کرتے رہیں تو آپ کے گھر میں ہی دو بندے پیدا ہو جائیں گے اس بندے سے چڑ جائیں گے بیری والا محاورہ ہم لوگوں نے صرف عورتوں کے لیے رکھ لیے ہاں وہ ہم نے عورتوں کے لیے رکھ لیے جس گھر میں عورتیں ہوں گی وہ لوگ آئیں گے ایسی بات نہیں اب الٹا حساب چل رہے دنیا میں ہم نے ہر کام فیشن بھی ہم نے کہا بےہیائی بھی ہم نے عورتوں پر رکھ لی مرد زیادہ بےہیائی آئے آج کل ہمارے کپڑے جو ہیں مردوں کے آج کل غور سے آپ دیکھیں وہ عورتوں سے بھی زیادہ بےہیائی آئے لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے ہم نے حیاء کا پیکر صرف عورت کو رکھ لیا حالانکہ مرد کو پہلے کہا گیا تھا جملہ غور سے پڑھیں اس میں پہلے مرد کو کہا تھا آنکھ کی نیچے کرے بعد میں کہا تھا زینت کا خیال رکھا جائے ٹھیک ہے نا سیکونس بہت امپورٹنٹ ہے علم کا نالج کا ٹرانسلیشن کا کسی بھی پریزنٹیشن کا سیکونس بہت امپورٹنٹ ہے جو آدمی کسی بھی آدمی کی عزت کرتا ہے رب تو خیر رب کی تو بنتی بنتی ہے لیکن عام آدمی کی بھی جب ہم بات سنتے ہیں یا استاد کی یا کسی بھی آدمی کی تو سیکونس بہت امپورٹنٹ ہے آپ اگر سن نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بندے سے انسپائرڈ ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ہم سن ہی نہیں رہے ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہم سیکونس پر نظر ہی نہیں ہے ہماری اور ہم کہہ رہے ہیں کسی بندہ عزت کے قابل ہے ہم ایسی کہہ رہے ہیں ہم اینیمل سٹیٹ کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں عزت نظر نہیں آرہی آپ کو بات بتائی گی یہ آپ کا ایٹیٹوڈ ہی اور ہے آپ کی باڈی لینگویج ہی اور ہے آپ اس کو رپلس کر رہے ہیں باڈی نظر آرہی ہے آپ کی لیکن آپ اوپر سے نہیں 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 کر رہے ہیں وہ کیا فنومنہ ہے اس کے فنومنان ہے جو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن سوال تھا آپ کا سوال تھا سب سے بڑا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے آپ کا وقت تھا limited وقت تھا آپ نے ضائع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے reason of being آپ کو جو گفت دیا تھا خدا نے آپ کو ایک گفت دیا ہے جی جب آپ محبت کرتے ہیں میں لوگوں کو جانتا ہوں بیس بیس تیس تیس سال سے انہوں نے محبوب کے رمال رکھا ہوگا کسی نے میں ڈالنے والی چین رکھی ہوگی انسان کی دیو بچیارے کی کیا اوقات مسائل ہیں پریشانیاں ہیں آج آپ سے محبت کرتا ہے کل نہیں کر پاتا اور بڑے لنج ہیں دنیا کے اس کی آپ نے گفت کو سنبھالا ہے اور رب نے آپ کو گفت دیا ہے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے جب یہ آدمی کو سمجھ آتی ہے نا بات تو پھر نیندیں نہیں آتی ہوتی پھر تکلیفیں اپنے اوپر رونے بند نہیں ہوتے فگر آؤٹ تو کریں وہ کیا تھا وہ ہے کیا اس کی دی ہوئی چیز ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں اس نے ہم کو ٹائم دیا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ وعدہ اولہ میں ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی آگے آنے والے پوائنٹ میں پتا چلے گا وعدہ اولہ یا وعدہ الست جیسے کہتے ہیں پہلا وعدہ یا وعدہ الست وہ کیا تھا کہ کون ہے تمہارا رب میں ہوں تو وہ کیسے پتا چلتے ہیں اس کے بارے میں جب ابھی ہم بات کرتے ہیں پروگرام آگے کھلے گا انشاءاللہ اور آپ لوگ اپنے آئی فون اور انڈرویڈ پہ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے کوئی مہربان ہے لگتا ہے بہت مہربان ہے بہت کال آ رہی ہے ریڈیوز آدگی رون دیئر السلام بہت مہربان پہ آئی ہیں جی جی میں ویٹ کر رہی اس نے تو کہتے ہیں نا کہ گوڈ ٹھنگز کم ٹوز ویٹ اچھے مجھے آپ سے ایک بات کہلی تھی کہ سیل ڈیولکمنٹ پہ جو بات ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پیوریٹی آف تھوٹ یہ بہت امپورڈنڈ ہے جی لائک جسے کہتے ہیں آپ کی نیت کی پاکیز کی جو بھی آپ کام کریں وہ آپ کی مطلب آپ کی نیت اچھی ہونی چاہے جی چاہے وہ کسی کے لیے بھی کریں چاہے وہ آپ اللہ کے لیے لائک آپ کہتے ہیں کہ قربت ان اللہ اگر آپ کوئی چیز یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے فائدہ مگر میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں that counts تو کیونکہ کیونکہ ہمارے تو مذہب میں بھی کہتے ہیں آپ نے کبھی آپ نے کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ بندہ نیکی کو تو آپ چھوڑیں ہم تو نیکیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور ہم زندگی ہم نے برباد کر لی ٹھیک ہے کوئی بندہ کتنا سے آنا ہے جو رب کے ساتھ بزنس کر رہا ہے وہ رب کو دے رہا ہے رب دینے والا ہے وہ تو آگے سے چھپر پھاڑ دے گا وہ تو آپ کے لیے دنیا اوپر نیچے کر کے رکھ سکتا ہے جس کی چیزیں unlimited ہیں آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں آپ خود سوچیں وہ investment کا کتنا فائدہ ہوگی ہم کو سب سے پہلا فائدہ کہ آپ اس کا بدلہ ہی نہیں چاہتے کسی انسان سے دوسرا وہ کام اتنا بڑا اور اتنا صاف اور اتنا اعلیٰ ہو گیا ہے کہ اس کا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ کو بدلہ کوئی دے مثلا جب آپ لوگوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ جب ان کو empower کر رہے ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی اور اپنی زندگی کی سوچیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ تو فساد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں جیسے وہ کہتے تھے علامہ اقبال نے کہا تھا لیکن اگر ہم یہی چیزیں جو ہیں کوشش کر رہے ہیں فی سبیل اللہ اور رب کے لئے کر رہے ہیں اور رب اس کے بدلے میں جب آج کسی نے بہت اچھی کال کی انہوں نے کہا سر ہم آپ کا شو سنتے ہیں پہلے ہم کسی سٹیٹ میں تھے اور اب ہم واپس آگئے ہم آپ کا شو سنتے ہیں ایسے کوئی شو نہیں کیوں نہیں کرتا ایسے کوئی نہیں کرتا شو تو میں نے ان کو کہا سر ان کو شاید وہ ملا نہیں ہوگا جو مجھے ملا اس لیے وہ نہیں کرتے کیونکہ جس کو جو ملا ہے اس کو وہ وہی دے گا یا تو ہمیں سمجھ جانا ہے کہ ہم کو کیا کیا ملا ہے تو وہ ہم دے پائیں گے یا پھر اگر اگلا جو پلب میں نے بولا تھا رب سر سو روپیہ دیتے چلا جا رہا ہے تو میں ڈھائی کیوں نہ دوں ٹھیک تو اگر ہم یہ دو چیزوں کو ایسے سوچیں گے کہ اس نے دینے والے نے اور اس لیے تسبیح میں نام ہم جو گن گن کے پڑھتے ہیں وہ مجھے نہیں پسند کیوں کہ دینے والا بے حساب دے رہا ہے تو ہم اس کو گن گن کے یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ رہیے گا ہمارے یہ پوائنٹ امپورٹن ہے لیکن اس سے پہلے بات کو جوڑنے سے وہیں شروع کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہم پڑھ رہے تھے تسبیح چینٹنگ کرتے ہیں یہ نیم چینٹنگ کا ایک بہت امپورٹن آپ کا سائیکالوجی کی اوپر مینیفیسٹیشن جو ہے یہ سب کانشیس لیول پہ کیسے کام کرتا ہے یہ جو ابھی ہم نے ورد کی یا ذکر کی بات کی ہے جب ہم لوگ یا آپ نے دیکھا رہی ہیں جو بندہ ہم کو پسند ہوتا ہے اس کے بارے میں بار بار اس کا نام لینا ہم کو اچھا لگتا ہے وہ چینٹنگ کیا ہے وہ کیوں کرتے ہیں ہم اور اس سے سب کانشیس لیول کیسے بنتا ہے اور اس سے پھر ہم زندگی کی کانشیس لائف کیسے جیتے ہیں یہ سب کمیشل بریک کے بعد آئے گا لیکن کمیشل بریک کبھی میرے پاس وقت ہے تو اس وقت کو اچھی طرح یوز کر لیتے ہیں انہوں کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ نے پوائنٹس بتائیں ابھی سیلف ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ تو لگتا ہے ہمارے لیے ہی تھے سارے کچھ اور بھی پوائنٹس بتائیے تو ایک اور پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمیں مجھے لگتا ہے ہم کو سیلف ڈیویلپمنٹ کی بہت ضرورت ہے اگر ہمیں ہر وقت دوسروں کی اکنالیجمنٹ کی ضرورت چاہیے یا ہمیں تعریفیں چاہیے اپنی تو ہم کو سیلف ڈیویلپمنٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ کام ہم کرتے رہیں گے اور اگلا بندہ اگر تعریف نہیں کرے گا یا اکنالیجمنٹ نہیں کرے گا تو پھر ہم یہ کام کرنا بند کر دیں گے اسی لیے ہم اکنالیجمنٹ جو کرتے ہیں یا ہم بار بار تاریخ اپنی چاہتے ہیں یا بار بار اکنالیجمنٹ چاہتے ہیں اگر وہ بندہ ہی نہیں ہوا اگر دنیا نے اکنالیجمنٹ کرنا بند کر دی تو کیا کریں گے ہم ہم وہ کام بند کر دیں گے جو کہ ٹھیک کام ہے تو اسی لیے جب ہم زندگی کے پرودنس کسی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی آپ صحیح طریقے سے کریں آپ کے مرنے کے بعد یا ان کو عقل آ جائے گی خان جی جو تھے نا ہمارے فادروں نے ہمیں لگتا تھا بہت زیادتیاں کی لیکن ان کی زندگی میں ہی مجھے سمجھ آگی تھی کہ ان کا احسان میں کسی بھی صورت نہیں ختم گیا میں آج جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا بہت سارے لوگ کی طرح ہم غلط جگہ پیدا ہو گئے ہیں صاحب ہم کو تو پتہ نہیں کہاں پیدا ہونا چاہیتا وہاں پہ ہم نے لٹ ڈال دینی تھی لیکن وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جو جینز ہیں جو ہاں پیدا ہوئے جس جگہ پیدا ہوئے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اپنی ماں کا دل مل جاتا ہے اور باپ کی انیلیٹیکل اپروچ مل جاتی ہے یہ دونوں مل جائیں تو آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں وہ سب مل گیا تھا ہم کو سمجھ نہیں تھا ہم کو اس کو ایکٹیویٹ کرنا نہیں آتا تھا آپ کو ایک چیز مل گئی ہے لیکن آپ کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا آتا آپ کو ہیرہ مل گیا لیکن آپ اس کو زرکن سمجھ رہے ہیں کیونکہ زرکون یا زرکونی یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو انگلیش میں وہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو ہیرہ ہی نہیں پہچان رہے ہیں آپ کو سونا مل گیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں پیتل کا پاڑا ہے ویسے کوئی فائدہ نہیں اس کا اور واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے سوچنے کا جو عمل ہے اور اس سے جو ادراک ہوتے ہیں اور اس سے جو چیزیں آپ کے کائناتیں کھلتی ہیں وہ نہ سوچنے والے آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے واقعی وہ صحیح کہہ رہے اس بچارے کو کیا پتہ یہ کیا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے وہ اٹھے گا نہیں وہاں سے کہ یہی تو خزانہ ہے وہ جس کے وعدہ کیا گیا تھا دوسری بات جب ہم اپنے اردگد یا قریبی لوگوں کے لیے سکون دینے کے بجائے پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں کچھ لوگ آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گے وہ اکثر آپ سے کہتے ہیں میں آپ کو بہت تنگ کرتا ہوں یا میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے بیس سال سے کہتا رہا ہوں میں بھی اور لوگ بھی کہتے ہوں گے آپ کو یا مجھ کو کوئی نقصان نہیں ہے میرا تکلیف آپ کو ہوگی یہ جو آپ تکلیفیں دے رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں اس کا عجر جو ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو لازمی ملے گا آج میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تو کیا ہوا لیکن آپ کی دی ہوئی تکلیفیں بغیرہ یہ سب آپ کو واپس آئیں گی کیونکہ آپ سوچ نہیں بدل رہے آپ اپنے ایکشن نہیں بدل رہے اور آخر میں جو لوگ اس کے بعد جو لوگ ملیں گے وہ بہت عذیتناک بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لئے تو آپ اپنے پر رہم کھائیں مجھے نہ کہا کریں یا آپ لوگوں کو نہ کہا کریں ہم جا کر کہ ہم آپ کو بڑی تکلیف دیتے ہیں وہ تکلیف آپ کو واپس آنی ہے کیونکہ لوگ وہ جو آج تکلیف لے رہا ہے وہ کل نہیں رہے گا آپ کا سو یہ بھی سمجھنا ضروری ہم لوگ کے لئے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے کبھی کبھی ہمیں اپنے ورثلس ہونے کا احساس ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے یہ good for nothing سب کچھ ہے پھر بھی احساس ہوتا ہے تب بھی ہم کو سیلف ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ اس زمانے میں ہیں اس time and space میں exist کرتے ہیں اور علم اور عقل والے بھی ہو گئے ہیں سارے کام جو پیرنٹ لی لگتا ہے جو کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے وہ سب مل گئے آپ کو لیکن آپ خوش نہیں ہیں تو بھی آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ایک اور چیز جو کہ بہت ہی important ہے اور ہم نے بڑی دنیا کو برباد کیا اور خود بھی برباد ہو رہے ہیں اور آگے ہم برباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ قدرت کا قانون ہی ایسا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی بندے کو بھی یہ لگتا ہے کہ مجھے وہ دوسرا بندہ خوش رکھے گا یا مجھے لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کو خوش رکھیں تو سخترین سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت یہ میرا کام ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا یہ آپ کا اپنا کام ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا باہر سے کوئی خوش نہیں کر سکتا آپ کو آپ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں یا کچھ چیزیں کرتے ہیں یا آپ کو سمجھ آگئی ہے خوشی کی تو خوشی اپنے اندر سے لگا ہوا بوٹا ہے محبت کا بوٹا اپنے اندر کا لگا ہوتا ہے آپ نے اپنا رنجہ رازی رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے خوش رکھیں لوگ آپ کے لئے آسانی ضرور کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے یہ کبھی بھی مرنی کا آپ مجھے خوش نہیں رکھ سکتے بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں جو رب سے کہتے ہیں اس نے ہم کو خوش نہیں رکھا ہم انسانوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں یا کسی پہ بھی یہ رسپونسیبیلٹی آپ ڈالیں گے کہ وہ آپ کو خوش رکھے گا روگ رشتے کر لیتے ہیں اس بات پہ میں آپ کو خوش رکھوں گا یا میں آپ کو خوش رکھوں گی then they feel miserably because انسان کو کوئی کیسے خوش رکھ سکتا ہے اس کے تو برین کے کیمیکلز اس کی سوچیں اس کی سمجھیں اس کی خواہشات وہ روز بدلتی ہیں وہ تو گرگٹ کی طرح ہے یہاں تو آپ اگلے لمحے لوگ کیا کریں گے دو دن کے بعد وہ بدل جاتے ہیں اور لیڈیز کہہ رہی ہوتی ہیں جی ہرمونل چینجز ہیں مرد کہہ رہے ہوتے ہیں جی میری زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس کا تو کوئی بھی حل نہیں ہے ان کاموں کا تو ہم میں سے جو بھی یہ سمجھتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اور پھر بھی کوئی خوش نہیں ہو پا رہا کتنے لوگوں نے دوسروں کو security دینے کے لیے secure آدمی جاتا ہے جی میں کسی insecure کو secure کروں گا اس کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں وہ secure آدمی insecure ہو جاتا ہے بچارہ unloved ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی ہم unloved ہیں آپ جتنی مرضی مون کو محبتیں دے دیں وہ love دینے والا بندہ جو ہے وہ جو ہے unloved feel کرنا شروع ہو جاتا ہے اکل مند آدمی بے اکل اور کم اکل کو اکل مند بناتے بناتے ایک وقت آتا ہے اس کو لگتا ہے میں ہی تو بے وکوف نہیں ہوں کہیں حضرت علی کا وہ call ہے اگر آپ بے وکوف آدمی سے ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ جان جائیے کہ اس محفل میں دو بے وکوف ہیں 972-501-9290 ریڈیو ازاد 870 AM where your voice matters فیس بک، ٹوٹر، انسٹرگرام یوٹیوب پر تمام جگہوں پر صرف آپ نے لکھنا ہے جو ریڈیو ازاد خدمت میں حاضر ہو جائے گا آپ کی ریڈیو ازاد اسٹوڈیو کا نمبر ہے 972-501-9290 ان مہربان لوگوں کے لئے جو 925 کام کرتے ہیں اور کبھی پانچ بجے باہر نہیں نکلتے اور اپنے اپنے آفیسز میں سن رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو گاڑی میں بھی سن رہے ہیں آئی فون، آئی پیڈ اور انڈروڈ کے زمانے میں ریڈیو ازاد کا ایپ آپ لوگ کے ساتھ رہے گا جی اور ہماری آواز اور آپ کی آواز ہم تک پہنچانے میں تعاون رہے گا 972-501-9390 اس بریک میں چار جو کالز آئی ہیں ان کے کچھ پوائنٹس ہیں اور کچھ لوگ اور بھی اس وقت تینوں لائنز جل بج رہے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس شو کو کسی کروٹ بٹھائیں مجھے لگتا ہے کل کا شو بھی کیونکہ سوال اتنے زیادہ ہیں اور اتنے پرتننٹ کوئشنز ہیں کہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک شو اور کرنا پڑے گا اور وہ کل بھی ہم باقی کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ کیونکہ ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے ہمیشہ ہمیں کو جلدی کھا کام ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے تو انہوں نے کہا جی شارٹ کٹ میں بتائیے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے امپورٹن چیز آپ کی نظر میں کیا ہے تو سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے امپورٹن چیزیں تو خیر بہت ساری ساری چیزیں ہی امپورٹن ہیں لیکن جو ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ سب سے امپورٹن ہے وہ ہے یہ سمجھنا کہ جب ہم کہتے ہیں دماغ تو ہم ایک آرگن کے بارے میں بات کر رہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں برین یہ مائنڈ کیا ہے مائنڈ سیٹ کیسے کیا جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے مائنڈ کو سیٹ کیسے کیا جاتا ہے جیسے کلوک کو سیٹ کیا جاتا ہے اور ایک علام بچتا ہے جب آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں اور ٹائم کی اوپر آپ سارے کام کر لیتے ہیں اسی طرح دماغ کو سمجھنے دماغ تو ایک آرگن ہے لیکن اس کا جو اثر ہے جیسے رشتہ ہوتا ہے نا اس کے احساس کو سمجھیں گے تو رشتہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح برین کو اگر ہم بہترین یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم مائنڈ کو سمجھیں گے کہ مائنڈ کیا ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ کو بھی ہم سمجھیں گے سیلف کو سمجھنے کے لیے سیلف کی اویرنس بہت ضروری ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ کبھی ٹائم ہوا آپ کے پاس آپ ڈکشتری میں جا کے اس کو چیک آؤٹ کریں ڈیولپمنٹ کے آگے دو ڈیفینیشنز لکھی ہوں گی ایک ڈیفینیشن ہوگی اور دوسری بہت ہی مزے کی چیز ہے غور سے سنیے گا اور سفر فرم این ایلمنٹ اور فیلنگ ہم سمجھتے ہیں ڈیولپ کرنے کا مطلب ہے کہ چیزوں کا چیزیں صرف بڑھیں گی کچھ ملے گا آپ کو لیکن ہم گروئنگ پینز یا گروت کی جو پینز ہیں وہ بھول جاتے ہیں جیسے کمزور ہڈیوں کا بڑھنا و مضبوط ہونا وہ ایک پروسس ہے پھر سن لیں اور سفر فرم این ایلمنٹ اور فیلنگ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہم درد جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم اکل مند ہونا چاہتے ہیں اکل دار کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا یہ اس چیز کو پہلے سمجھنا ضروری اور پھر مائنڈ کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے ہر بندہ بنا سوچے سمجھے جینے چل پڑا ہے اور یہی ہمارا مسئلہ ہے ہم سومنگ پول میں سومنگ نہیں سیکھنا چاہتے اور سمندر میں ہم چھلانگ مارنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سیکھنا ہم سومنگ سیکھ لیں گے تو آپ ڈوب جاتے ہیں انشاءاللہ سے ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ یہ قانونی غلط ہے سارا ہمارا ہم پہلے سومنگ پول میں سیکھیں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے باڈی کا پانی کے اندر کا سسٹم سمجھیں گے سانس کو سمجھیں گے بیچ میں سانس لینا کیسے ہے اس کو سمجھیں گے اس کے بعد پریکٹس کریں گے لینس اپنی براپر کریں گے پھر سومنگ پھر آپ سمندر میں جا کے کودنا چاہتے ہیں تو کودیں تو شاید وہاں بچ جائیں ٹھیک وہ بھی ہوم گراؤنڈ نہیں ہوتا اکثر آپ بیچ میں چھلانگ کوئی نہیں مارے گا کیونکہ سو دو سو دو ہزار فٹ نیچے جو ہے یا فیٹ نیچے جو ہے اس میں کیسے سومنگ کرنی ہے وہ بھی ایک اور ایکسپیرنس ہے تو اس لیے ہم کو زندگی میں کچھ چیزیں سمجھنا ضرور ہیں اس لیے سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضرور ہیں مجھے پتا ہے اور کیسے ہم اپنے آپ کو اتنے سالوں سے چالیس پچاس ساٹھ ستر اور اسی سال تک کے لوگ ہم اپنے آپ کو بدھو بنا کے رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پھر کہتے ہیں رب نہیں ایسے چاہا تھا اپنی کمزوریوں کو کبھی رب پہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں اور رب نے ہم کو دنیا میں بھیجا کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرو اور اپنے کاموں کو بہتر کرو اور وہ دنیا کرو جس کے لیے میں نے تمہیں ٹولز دیں ٹولز تمہارے پاس ہیں get at work and get me something جو کہ تمہارا اصل مقصد تھا لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے تو تین چیزوں کو پہلے سمجھنا بہت ضرور ایک ہے جی یہ مائنڈ کے تین آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کانشس نہیں ہے فلاں بندہ تو کانشس مائنڈ کیا ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ان کے سب کانشس لیول کا مسئلہ ہے یہ سب کانشس لیول کیا ہے پھر کہتے ہیں اس نے انکانشس زندگی جی رہا ہے وہ ہم انکانشس لیونگ کر رہے ہیں اور کانشس لیونگ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ انکانشس کیا ہے یہ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو سمجھ جائیں اور اس کو سمپلیفائی کریں کیونکہ نیورو سائنس اور یہ باقی چیزیں ہم کو اتنا کامپلیکیٹ ہم اس کو کامپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ مشکل کام کو اپنے لئے احسان کر دوں خود کو سمجھا دوں میں اگر آپ کو ساتھ سمجھ آتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے نہیں سمجھ آتا تو جو بھی لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے آپ ان سے ضرور پوچھ لیجے گا ٹھیک پہلا پوائنٹ کانشیس مائنڈ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے کانشیس مائنڈ گارڈین ہے جی آپ کے سب کانشیس کا اور کانشیس مائنڈ کی کپیسٹی یا کیپیبلیٹی ہے ریزن کرنا اور ڈیفرنشیئٹ کرنا ٹھیک ہو گیا یہ صرف کانشیس مائنڈ کا کام ہے کہ آپ سب کانشیس کو ایکسس کر سکتے ہیں جب میں آخر میں ایک مثال دوں گا یہ تینوں چیزوں کو سمجھانے کے بعد آئی فون سے جو ہر بندے کو سمجھا جائے آج کل تو شاید ہم کو بہتر طریقے سے سمجھا جائے لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں میں ایسے لئے پوائنٹس لکھتا نہیں ہوتا شو کرتے ہوئے کیونکہ پھر مجھے دھیان میرا اس لکھنے پہ چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ میں اپنے ذہن سے آپ کو فورا فورا نہیں نکال کے چیزیں دوں لیکن کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کاغذ پر ان کو لکھ دیا جائے سو کانشیس مائنڈ جو ہے وہ گارڈین ہے سب کانشیس مائنڈ کا اور کانشیس مائنڈ کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے وہ ریزن کر سکتا ہے لوجک دے سکتا ہے اور ڈیفرنشییڈ کر سکتا ہے غلط اور صحیح کے بیچ میں ٹھیک اور اس سے آپ ایکسس کرتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کو اب سب کانشیس مائنڈ ایک بہت کمال چیز ہے لیکن اس کے بارے میں بھی بات کریں لیکن پہلے کانشیس مائنڈ کرتا کیا ہے غور کیجئے گا کانشیس مائنڈ کمیونیکیٹ کرتا ہے with outer world جو آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں چیزوں کو اور inner self جو ہے نا وہ سب کانشیس مائنڈ سے بھی بات کر رہا ہے اور باہر کے جو دنیا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے یہ کانشیس مائنڈ کا کام ہے speech کے تھرہو بات کر رہا ہے pictures کے تھرہو کر رہا ہے writing کے تھرہو کر رہا ہے physical moments کے تھرہو کر رہا ہے اور thoughts کے تھرہو کر رہا ہے سب کانشیس مائنڈ سے بات بھی کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے بھی ہے اور دنیا اس کو جو جو impressions دے رہی ہے pictures, images بن رہے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے اس information کو gather کر کے اس کا reason, logic بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو differentiate کر رہا ہے چیزوں کو اور subconscious سے بھی ساتھ communication میں یہ ہو گیا ہے subconscious mind conscious mind اب subconscious mind کیا ہے subconscious mind جو ہے وہ in charge ہے memories کا, programming کا اس کے اندر چیزیں program ہیں یعنی سے software ہوتا ہے کسی چیز کا وہ software ہے اور conscious mind جو ہے وہ hardware کا کام کر رہے ہیں وہ کیسے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اب strong تو اب تیسری بات آگی جی unconscious mind کیا ہے unconscious mind جو ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں پہلے subconscious اور conscious کو پکڑتے ہیں تو conscious mind کی بات ہوگی اور subconscious mind کی بات ہوگی اب ان دونوں کے بارے میں science کیا کہتی ہے جی یہ کیا ہے so science یہ کہتی ہے جو subconscious mind ہے underneath the layers of critical thought functions lies a very powerful awareness and that is called subconscious mind اور یہ جو subconscious ہے نا ہمارا یہ one million times more powerful ہے conscious mind سے یہ بتانے کا ایک مقصد ہے وہ بھی بتاتا ہوں اس کے بعد ہمارا جو برین ہے وہ 90 to 95% جس کی برین ایکٹیوٹی ہے it is beyond our conscious awareness یعنی کہ وہ زیادہ تر subconscious level پہ the scientist یہ کہتے ہیں کہ only 5 to 10% of our cognitive activities which is emotions, actions, decisions and behavior is conscious whereas the remaining 90 to 95% is generated in a non-conscious manner emotion جو ہے وہ language ہے heart wear ہے تو ابھی تک جو آپ کو conscious اور sub-conscious level کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے تو آئی فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو اس کی کیسنگ ہے جو اس کے بٹن ہے وہ ہارڈ ویر جو ہے یہ کانشیس مائنڈ ہے یہ دنیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے میں اس کو انٹریکٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ اس کے تھروں میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے آئی فون but at the same time اس کے اندر جو پروگرامنگ ہے جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو سافٹ ویر ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہے اور سارے کا سارا مسئلہ اس کا ہے جب بھی آئی فون 2, 3, 4, 5, 6 آتا ہے یا 7 ابھی 10 بھی آ گیا ہے تو اس کے اندر کیا اپگریڈ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کا پروگرام اس کے اندر جو سافٹ ویر ہے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اپگریڈ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اس کی ویلیو 400, 500 اور 1000 ڈالر تک چلی گئی ٹھیک سو پروگرامنگ کی ویلیو ہے اور اس کے بعد جو آئی فون کو اس لیے اوپر سے چینج کر رہے ہیں کبھی چھوٹا کر رہے ہیں کبھی بڑا کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ آتا ہے کہتا ہے دونوں میں فرق ہی کچھ نہیں میں کیوں لوں حالانکہ اندر کے سافٹ ویر میں فرق ہے اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اوپر کی چیز کو نیا کیا جاتا ہے روز کبھی چھوٹا کبھی بڑا کبھی بٹن اوپر نیچے کبھی ان بریک بو کبھی شیشہ کبھی چھوٹا کون کارنر کبھی یا نو سرکل میں کبھی ریٹینگل میں جو اس میں بھی وہ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلز بنا رہا ہے بہتر کریمیں یوز کر رہا ہے اپنے آپ کو لکس بہتر کر رہا ہے کپڑے بہتر پہنتا چلا جا رہا ہے پریزنٹ بہتر کر رہا ہے وہ کمیونیکیٹ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم ہارڈ ویر پہ ہمارا دھیان ہے اور سوفٹ ویئر پر ہمارا دھیان نہیں ہے جو کہ one million time is more and the most important thing ہے جو آئی فون میں بھی اور انسان کے اندر بھی اس مثال سے آپ کو دو بات نے سمجھ جائیں اب آتے ہیں کہ subconscious mind اتنا important کیوں ہے جی اصل کہانی یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک important چیز ہے وہ کیوں ہے اور self development کے آج کے اس ٹاپک میں میں اس کے بارے میں کیوں بات کروں یہ اس لیے بات کریں کہ میں اور آپ یا کوئی بھی انسان اس دنیا کا بدل ہی نہیں سکتا اگر وہ subconscious کے اوپر کام نہیں کرتا سمپل سا آپ کو سمجھاتے ہیں وہ یہ science یہ کہہ رہی ہے اور اب یہ بالکل clear cut سامنے آ چکا ہے کہ ہم subconscious کو use کر کے ہی تو زندگی create کرتے ہیں میں اور آپ جو بھی ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ وہی کچھ ہے جو ہمارے subconscious میں ہے مثلا آپ دکان سے ایک ڈی وی ڈی خریدتے ہیں آپ اس ڈی وی ڈی کو جا کر ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈالتے ہیں آپ دنیا اوپر نیچے کر لیں آپ اس ڈی وی ڈی کے اندر صرف وہی فلم دیکھ پائیں گے جو اس کے اندر ہے جو اس کے اندر programmed ہے جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے آپ کچھ بھی کر لیں کوئی بھی ایسا instrument لے کے آجائیں ریفائن سے ریفائن چیز لے کے آئیں آپ اس ڈی وی ڈی پہ صرف وہی ڈی وی ڈی کی وہی فلم دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ بالکل اسی طرح ہم صرف ایک طریقے سے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں وہ ہیں ہم subconscious level پہ اپنے آپ کو بدلیں programming بدلیں ہم ہی ہیں جو اس ڈی وی ڈی کو ڈی وی ڈی تو سب کے پاس ہے اس ڈی وی ڈی کے اندر کا program جو ہے یا اس میں جو software ڈالنا ہے وہ ہم change کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں change کر سکتا اور ہم ہمیشہ change کرتے رہے ہیں لیکن ہم اس بات کی سمجھ نہیں اور تب ایک زمانے میں یاد ہے میں آپ کو آپ میں سے کوئی بندہ بھی سوچ لے اکثر آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو ویسس گڑھ سالک پہ ہزاروں گاڑیاں روز دیکھتے ہیں لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے اس طرف آپ سوچ لیں آپ کو سب سے زیادہ کونسی گاڑی پسند ہے اور آپ کی فیورٹ گاڑی کونسی ہے اور آپ وہی گاڑی لینا چاہتے ہیں کب لینا چاہتے ہیں اس کو رہنے دیجئے آپ وہی گاڑی لیں گے آپ اس گاڑی کا رنگ اور اس گاڑی کا موڈل مرسیڈیز 350 350 مرسیڈیز آپ ذہن میں رکھ لیں وائٹ کلر کی سلور کلر کی رکھ لیں چلو چوکلٹ کلر کی کچھ بھی رکھ لیں آپ کو جو پسند ہے وہ رکھیں اور اس کے بعد اب کیوں کہ آپ اور اس کو آپ آپ کو وہ تب تک نظر نہیں آئے گی جب تک آپ کونشس نہیں ہو جائیں گے اس بات کے سب کونشس پہ اگر وہ آپ نے صرف ایسی خبر ڈالی ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن اگر آپ نے کنفرم کر لیا کہ مجھے یہی گاڑی چاہیے اور میں یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو وہ سب کونشس لیول پہ اتنا سٹرونگ ہے اس کا ایمپرنٹ آپ نے بنا دی ہے کہ آپ کو وہ گاڑی جگہ جگہ نظر آنے شروع ہو جائے گی سو اس سے اور ایکچولی ہم نے اپنی زندگی میں میں نے اور آپ نے جو کچھ بھی چینج کیا ہے چاہے وہ میری سٹیمرنگ تھی چاہے وہ میرے جو بھی فیزیکل ایلمنٹس تھی یا جو بھی میرے مسائل تھے وہ سارے کے سارے میں ان سے باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اپنے ذہن کو میں پرمنٹ وہ باتیں ہی نہ مانوں اور کہوں کہ نہیں مجھے یہ یہ زندگی کرنی اور آپ یقین کریں دس پندرہ بیس سالوں میں اگزیکلی جو کچھ میں نے مانگا تھا اسی لئے کہتے ہیں you should be very careful what you wish for or what your deep seeded desires or deep rooted desires are because اگر وہ desires بار بار آپ کو ادھرے لے کے جا رہی ہے ہم میں سے جو بندہ چاہتا سوچتا رہتا ہے کہ میں اکیلا مروں گا وہ اکیلا ہی مرے گا کیونکہ سب کانشنس لیول پہ اس کا فیڈ ہو چکا ہے اور وہ سارے ایکشنز وہ لے رہا ہے جو اس کو اکیلا رکھتے ہیں so اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو آج تک ہم نے جو بھی بدلہ ہے اپنی زندگیوں میں جو بھی ہم بدلہ اور لائے ہیں وہ ہم نے پہلے میں 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 پوئٹری لکھ سکوں میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ میں بیٹھ کر لکھ سکوں کوئی بھی چیز لکھ سکوں میں میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا اور میں نے پچاس دفعہ کوشش کی سویمنگ سیکھنے کی میں کتنی دفعہ کوشش کرتا رہا کہ کچھ ایسا کوئی انبارمنٹ بنے جس میں ہم ایکٹنگ کریں اور مطلب ایکٹنگ کا مجھے شوق تھا تو ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا تھا شرما جاتا تھا ہس پڑھتا تھا چیزیں ہو جاتی تھیں بیچ میں میں ریالیٹی کے اندر جائی نہیں پاتا تھا تو میں نے تقریباً دس سال تک اپنے ذہن میں اور سویمنگ صرف میں نے ایک مہینہ اپنے ذہن میں ڈالا جو کام میں دس پندرہ سال نہیں کر سکا وہ میں نے صرف یوٹیوب سے سیکھ کر اب ایسا کیا ہے کہ میں ہفتے میں چار پانچ دفعہ سویمنگ نہ کروں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے حالانکہ برتلس ہو جاتے ہیں ایکسسائز سویمنگ ویٹ ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن وہ مجھے اب اتنی سکون اور اتنی اچھا آ گیا ہے کہ میں حیران ہوں اپنے آپ پہ کہ میں کیوں نہیں سمجھ پائے all i did was subconscious level کی اوپر میں نے confirm کیا کہ مجھ کو ہر صورت سویمنگ سیکھنی ہے کیونکہ باقی ساری ایکسسائزوں سے wear and tear بہت ہو رہی ہے گھٹنے کی کمر کیا جہاں کی بھی اور ایک وہ کیا اور اس کے بعد میں نے actively conscious ہو کر یوٹیوب پر چیزوں پر body کی movements کو دیکھنے کے لیے پانی میں جا کر thought سوچ کر کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ایسے کیوں نہیں ہو رہا باقی جو کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں میں ایسے کیوں نہیں کر رہا کر کے ایک مہینے کے اندر سیکھیں اور اب 25 yards کی جو سویمنگ ہے وہ 30 to 35 lens میں ہر ایک گھنٹے کے اندر کر لیتا ہوں اور باقی لوگ اور بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تھک کے باہر نکل جاتے ہیں میں پھر بھی نہیں لگا رہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی نہیں اسی طرح اگر بہت اچھی نہیں بھی آتی تو اور زیادہ muscle بہتر بنیں گے کیونکہ ہمیں basics آگئی ہیں ٹھیک بالکل اسی طرح writing بھی ایسے ہی آئی acting بھی اسی طرح آئی اور poetry بھی میں نے ایسی لکھنا شروع کی جب میں نے confirm کر لیا subconscious level کے اوپر جا کر اسی طرح ہم تمام لوگ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اب آتے ہیں وہ جو ہم اپنے ساتھ fraud کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے آپ کو بدو بنا رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ اس کا reason کیا ہے اور وہ reason ہے جناب unconscious mind کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے بات کی subconscious کی پھر ہم نے بات کی conscious کی اور اب ہم بات کرتے ہیں unconscious mind کیسے اور میری اور آپ کی زندگی میں یہ کیسے کار فرمایا اور اس سے کیا ہو رہا ہے unconscious mind جو ہے جی یہ ایک source ہے یا reservoir ہے of feeling, thoughts, urges and memories that is outside of our conscious awareness اور اگلا point بہت ہی important ہے most of this content of the unconscious mind unconscious mind is unpleasant اور unacceptable وہ کچھ feelings ہیں کچھ conflicts ہیں کچھ anxieties ہیں جو ہم نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی میں ہمارے کچھ experiences ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ mistrust بھی ہے ہم mistrust بھی اس کے اندر ہیں اس کے اندر ہمارے بہت سارے اور issues ہیں جن کی وجہ سے ہم unconsciously behave کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑا خطرناک point ہے یہ جتنی بھی unpleasant اور unacceptable feelings ہیں conflicts ہیں اور anxieties ہیں ایک خطرناک کام اس کا یہ ہے کہ this all happens اور occurs automatically and it is not available for introspection سب سے بہت خطرناک بات یہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو introspective آپ اس کے بارے میں ویسے سوچ نہیں سکتے جیسے آپ باقی چیزوں کو سوچ لیتے ہیں اسی لیے جب آپ اور میں اور ہم لوگ کہتے ہیں بار بار کہ مجھے کسی سے انسیکیورٹی نہیں ہے لیکن ہمارے actions بتا رہے ہیں ہماری باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی سے انسیکیورٹی ہے لیکن خود ہم کو نہیں پتا چلتا ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم unconsciously unconscious mind کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ subconscious level سے جو ہے ہمارا اس میں یہ سب ہے اس میں ہم نے کام نہیں کیا conscious mind اس کو register نہیں کر پا رہا اور ایک unconscious mind بنا ہوئے جس کے اندر وہ چیزیں جا کے سٹور ہو رہی ہیں اسی لیے جب بھی ہم انسیکیور ہوتے ہیں ہمارے unresolved childhood issues ہوتے ہیں ہمارے trust کے issues ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی ہم trust کرتے ہیں ٹھیک ہم trust کرتے ہیں ہم آپ پہ trust کرتے ہیں لیکن ہم اندر سے کسی پہ بھی trust نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم نے اندر اور جو بھی ہمارے experiences ہوئے ہیں وہ اتنے deep seated اندر کہ ہم نے وہ subconscious level پہ اپنے آپ کو سمجھا رکھا ہے اور اب ہم unconsciously behave کر کے چیزیں اٹھاتے ہیں وہاں سے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو trust کرتا ہوں لیکن results نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کسی پہ trust کر رہے ہیں اور اس mistrust ہونے کی ویسے کوئی رشتہ ہی نہیں بن پا رہا ہمارا یا ہم اس مسائل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ہم ہر وقت اپنے اندر اکیلے رہتے ہیں ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں ہم کسی کو کام دیتے ہیں بار بار وہ ہمیں ہوتی ہے جب ہمیں کوئی کام دیا جاتا ہے ہمیں پھر tension ہوتی ہے اور abandonment issues بھی بالکل اسی طرح ہیں تو ہم اپنے آپ کو defend کرتے رہتے ہیں اور ہم ایکچولی صحیح defend کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا ادراک ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ سب کچھ unconsciously کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم میں سے سب سے بہترین brain کون سا ہوگا ہم میں سے سب سے بہترین mind کون سا ہوگا جو ان تینوں کو سمجھ رہا ہے کہ اگر میں حسد کر رہا ہوں اگر میں insecure ہو رہا ہوں اگر میں depressed ہو رہا ہوں تو کیوں ہو رہا ہوں یہ کون سی چیزیں کہاں پڑی ہیں یہاں پر آتے ہیں سائیکو انیلسٹ جو ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو figure out کرتے ہیں کہ سب کونشس لیول پر کیا بیٹھا ہوا ہے unconsciously آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کونشس کو سمجھ کیوں نہیں آرہی ان تمام چیزوں کی یہ سارا وہ cognitive therapy میں سامنے لائے جاتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ہر بندے کا یہ کام ہے کہ اگر اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے یا اگر آپ نے زندگی ایسے کر لیا کہ کوئی آپ کی سنتا نہیں ہے تو آپ سائیکولوجسٹ کے پاس ضرور جائیں وہ آپ کو exactly یہ سارے چیزیں نکال کے بتا دیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اور جب آپ کو وہ reason and logic کی voice میں سمجھائیں گے آپ کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا یا اس بارے میں ہمارے کیا مسائل تھے ٹھیک ہو گیا کوئی ہے ہمارے ساتھ چلیں یہ کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں نمبر ہے سٹوڈیو کا 972501990 ملکل ٹھیک آپ کو تو ماشاءاللہ آپ نے تو سائیکولوجی ساری پڑی ہوئی ہے اس کی کوئی تک بن رہی ہے ساری بات کی بلکل بلکل انکانشنس اور سب کانشنس کے بارے میں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ اس لیے ہوتا ہے انسان کے پاس سب انسرز اپنے اندری ہیں سب مسائل کے دنیا کے سب مسائل کے جو بھی مسائل ہو رہے ہیں آپ کو بس اس کو دھوننے کے لیے جیسے خواب ہوتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں اس کی خواب دیکھتے ہیں کہ جس سے کیا مطلب ہے وہ جا کے لوگوں سے پوچھ اس کا میننگ کیا ہے اس کی میننگ سے نکالو کیا مطلب کیا ہے ایکشلی انسرز آپ کے پاس ہیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیڈ سائیڈ میں ایک چھوٹی جنرل یا کتاب کچھ رکھیں اور جو بھی خواب دیکھیں آپ فوراں جیسے آپ اٹھیں اسی وقت لکھنا ہے چاہے وہ اسی وقت لکھنا ہے کہ آپ کے لئے ایک چھوٹی جنرل یا کھا بھی اسی وقت لکھنا ہے کہ اسی وقت لکھنا ہے آپ کے برین جو رہے جا ہے انسرز آپ کا بیڈ سائید ہے کا کیا کھا ہے آپ کے لئے کو وہ یا کھا ہے اور وہ ریکال آپ کے جب ڑا بھا ہے آپ کے لئے وہ جو بھی وہ جو بہتا ہے جو بیڈ سائیڈر آپ سے آپ کے ذاتے کہ اپنے آپ سے موپ شعور یہ مسائل ہے یہ پرول میں کیا کرو اور لئے آپ کے برین کے اندر ہی آنسر ہے اور ہم خود ہی آنسر نکال سکتے ہیں اپنا آپ سے بلکل ٹھیک یہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے میں نے خود اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ایکسپیرنس کیا ہے اور جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو لوگ ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ حضرت علی کا جو کال نہیں ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پہچان گیا وہ رب کو پہچان گیا بیسکلی یہی تین مائنڈز کو سمجھنا تھا اور اپنے آپ کو جو مومن کہتے ہیں نا کون ہوتا ہے وہ اپنی ہر چیز پر جو گارڈ رکھا ہوتا ہے اس نے ایک دربان بٹھایا ہوتا ہے تاکہ وہ ہر وقت alert رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے سے غلطی ہوگی یا مجھے یہاں پر اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا یا یہ چیز اس وجہ سے ہوئی ہے اور پھر وہ ان چیزوں کو rectify کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکل جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور یہ سٹریس کیوں بلٹ ہوتا ہے ہمارے زہن میں اور وہ کیسے مینفیسٹ کرتا ہے ہماری لائف ممبروں سے پہلے کوئی کارج رہا دیے ریڈیا آدی رہاں دیئے خیلی مات آپ نے اچھا کہ اس کیا ہے مطلب جو مطلب جو سیلس دیولپمین ہے اُس میں جو سیلس ہے realistic where the part of self it's the definition of that self is different for different uh religious and spiritual tradition so transparent but mind is also not according to what i am following mind is also something that you absorb and the thing that observes the mind right because you think there are کشفت کاملی کو چیز میلنے سنگلی تو وہ پیشنیکل مجھے زیادہ فرما مجھے اس ہی ہمchwычہ جذہ اسی کے لئے ہم سکتے ہیں جو رشی مونی جو چھوٹے تھے جو نہیں ہیں ان میں اسے کو ہم بتاکتے ہم حقاقتا ہے تو وہاں سے بیٹھے اسے دوری سلسلسلسلسلسلسلسلسل ان테� distinctی جو اس لئے اس قطع کرسا اس قطع کرسا کہ اس قطع کرنے تو یہ جس سلس جو ابزور کرتا ہے یہ تینو مائن that already knows that is already aware of all the solutions جو ابھی آپ کے پہلے جو فرین جی بتا رہی تھی that is all aware you know we just don't know جسے تالاب لے لیا ایک example ہے تالاب you know mind is often used as a they use lake as an analogy for mind so first of all mind is not in our head because when i say let's say for example when i say hariput where did your mind go so mind is not really here mind is not in our body it's outside our body mind is consciousness but if you consider it as a lake so when the lake is still when there are no waves no ripples not even a small breeze is blowing so there are no ripples so you can see all the way to the bottom of the lake and that is what the mind is when there are no ripples just the ripples are caused by all these reactions that we have in our life all the actions and the reactions and all that causes all the all the ripples in our mind but when the mind is absolutely still when you're in meditation hello so when you're in meditation some of the yogis who brought watcher with you know realization so if they have access to all these layers because they can still their mind they can actually withdraw their mind from the body and they can have surgery done on their body without anesthesia because they withdraw because they withdraw because the body which is pain or whatever that caused because of the blind but when you withdraw all this consciousness then you can do that so that's where you can observe you can do that 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 absolutely still self-awareness self-consciousness self-consciousness and then you can do that mind set this is the way to explain this is the way to explain self-awareness self-awareness self-development self-development when you have a person when you have a person who has an anthropologist had a very good point they had a point that personhood is the way to do that one is self-awareness one is self-awareness one is self-awareness one is self-awareness is consciousness that something is also what happens that sort of mind set concept ability in so much quanables one is self-awareness is the understanding of complex human emotions understanding of complex human emotions and the three empathy and the four which I want to mention ہے وہ ہے contribution کہ اگر آپ انسان آدمی ہیں تو یہ ساری چیزیں کر لیں گے انسان ہیں لیکن اگر آپ higher level پہ انسان کے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو واپس بھی کچھ contribute کرنا پڑے گا very good point man thank you very much nice of you very well said radio azad you're on the air assalamualaikum sir walaikum salam walaikum salam azad sahab وہ very good بہت اچھا بہت بہت زمانے کے بعد یہ پرگام سننے کا ملا ہے آپ کے ریڈیو پہ نہیں آرہا کچھ اور ریڈیو آپ کے ریڈیو کو ٹیک آور کیا ہوا ہے جس پہ cbs نیوز آرہی تھی میں سننا چاہ رہا تھا ایک کوئیشن ہے آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ conscious subconscious جیسے ہم بناکولر کو گھماتے ہیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ بالکل ہمیں دور تک واضح نظر آرہیتا ہے is there any way کہ ہم کو ریزوننس کر سکیں ایک پوائنٹ پر لاتاکس sir جو بہت اچھا sir آپ iphone اور اپنا android وغیرہ پہ جو بھی ہیں سن رہے ہیں آپ آپ یہ اپس کے اوپر بڑے حرام سے سن سکتے ہیں اس کے علاوہ فون نمبرز ہیں اس کے علاوہ ریڈیو ہزار ڈوٹ یو ایس ہے زندگی ہماری بھی آسان کیجئے اور اپنی بھی پہلے دور ریزوننس کا جو فنومنان ہے نا ریزوننس کا فنومنان یہ کہتا ہے کہ جب ایک باڈی کی پریزنس میں دوسری باڈی کے اندر بھی وائیبریشن پیدا ہو جائے یہ تب ہوتا ہے یہ جو آج ہمارے پاس وقت کام ہے کل کا جو شو ہے وہ ہے سیلف ڈیویلپمنٹ کے لیے سب سے ایک جو دوسری ضروری چیز ہے وہ ہے انوائیمنٹ کریٹ کرنا ہم نے پریکٹیکل اس جگہ پہ پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیلف ڈیویلپمنٹ کا ایک انوائیمنٹ کیسے بنایا جائے گا ٹھیک ڈسکشنز تو اور پوائنٹس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے کہ ہم اس انوائیمنٹ کو کیسے بنائیں گے اس انوائیمنٹ میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہمیں اپنی طرح کے کچھ لوگ ملتے ہیں جن لوگ کی پریزنس میں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ کو کی باڈی میں وائیبریشنز ہی پیدا ہو جائے ایک باڈی کی پریزنس میں دوسری باڈی کے اندر وائیبریشن پیدا ہونے کا یہ مطلب اس کو آپ اپنی پریکٹیکل لائف سے ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک اوریٹر ہے ایک بندہ ہے جو آپ موٹیویشنل سپیکر ہے یا کوئی ریلیجس سپیکر ہے یا کوئی کوئی ریشی مونی ہے کوئی بندہ ہے جو کہ آپ کو بات کر رہا اور آپ کی کا جو روح ہے اس کی بات کو سن کر ہلکہ ہو رہا ہے یا آپ کو گوز بامس ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کنیکٹڈ ہیں اس چیز کے ساتھ بلکل اسی طرح جیسے میں مجھے خلیق صاحب یا کوئی بھی اچھا بندہ مجھے ملتا ہے یا کوئی بھی ویجنری یا کوئی بھی وزنم والا بندہ مجھے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں اس سے کنیکٹ کر گیا اور وہی ٹائم ہوتا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کا اگر ہمارا ذہن اب یہ جو انکانشنس مائنڈ پہ ہم زیادہ تر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر جب ہم سے بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم سننے ہی رہے ہوتے ہیں اکثر جو باتیں بتائی جاتی ہیں یا جو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب ہم لیکچرز پہ بھی جاتے ہیں لوگوں کے تو ایک دو بندے ہمیشہ محفل میں ایسے ہوتے ہیں جو سب کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار گھما پھر آکے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ بات ہو رہی تھی تب ان کا گلاس خالی نہیں تھا انہوں نے بھرا ہوا گلاس سے وہ کیا کر رہے تھے اس کام کو کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے تو ویسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو کاؤنٹر کرنے والا مائنڈ ہوتا ہے وہ بیچارہ گول گول گھوم کے اسی دنیا میں نکل جاتا ہے کیونکہ وہ جب تک آپ سنیں گے نہیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے سو جو آپ نے کہا تھا بائنوکلر جو ہے اس کو آپ جب فوکس کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ کلیر نظر آتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن وہ سلو پروسس ہے یہ بالکل ایسے جیسے یہ کریڈٹ کارڈ کا اکثر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ کریڈٹ کارڈ جب آپ گیس لینے جاتے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کو سکرچ کرتے ہیں یا سوائپ کرتے ہیں اس کے اندر تو وہ کریڈٹ کارڈ لیتا ہے آپ کا زیب کورڈ لیتا ہے یا آپ کا جو کورڈ لیتا ہے جو بھی آپ کا ہوتا ہے تو وہ تین سیکنڈ کا سارا پروسس ہے اس تھری سیکنڈ میں وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ ڈیکلائن ہو گیا یا ایکسیپٹ ہو گیا بالکل اسی طرح جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں زندگی میں چیزوں کے اوپر یعنی آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا نہیں چاہیے آپ کو پتہ ہے آپ ہی کونسی چیز کمزوری ہے کونسی چیز نہیں کمزوری مثلا کچھ لوگ یہ کمزوری ہوتی ہے ہر بات میں ہاں کہہ دیتے ہیں اور وہاں انہوں نے نہ کہنا ہوتا ہے تو اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے کہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے یہ کرنے سے مجھے ہر دفعہ پرابلم ہوتی ہے یہی کرنے سے تو میں تنگ ہوتا ہوں تو آپ روک دیں گے اس چیز کو یا آپ ان بندوں سے جو آپ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو دور کر لیں گے یا کوئی ہلتی باؤنٹری بنا لیں گے آپ ان سے کیونکہ جب بھی آپ ہاں کرنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کو وہی اور پھر آپ وہ کر نہیں سکتے اور آپ کی باڈی کے اندر ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے اب یہ اس چیز کا کنیکشن سٹریس کے ساتھ ہے سٹریس کے ایز سٹریس میں ہم اپنے اور میں نے اکثر دیکھاؤ گا ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں باہر بار ہم کہتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ہم ایکسرسائز شروع کر دیں گے ہم آئندہ کے بعد اس بندے کے ساتھ یہ بتہذیبی ہے نہیں کریں گے اس بندے کو ایرٹیٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ یہ چیز نہیں کریں گے ہم بار بار وہی چیز اور پھر ہم سے بار بار وہ چیز ہوتی ہے we try and try and we keep feeling it is because the conscious mind is doing something which is not congruent congruent نہیں ہے وہ subconscious mind کے ساتھ ٹھیک program اور ڈلا ہوا ہے آپ اس سے کچھ اور کام کر رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم آئی فون کو وہ کمانڈ دینا شروع کر دیں سیری جو ہے اس کو آپ وہ کمانڈ دینا شروع کر دیں جو اس کے اندر فیڈ ہی نہیں ہے تو وہ بچاری کیا کرے گی وہ کہہ دیں sorry I don't understand اور speak clearly ہے جو بھی اس کے اندر ڈلا ہوا ہے وہ تین چار چیزوں کے بات تو جو بھی ہمارا software ہوگا اس کو access کرنے کے لیے ہمارا hardware اس کے ساتھ compatible بنایا جائے گا آئی فون ایسا کوئی آپ کو features نہیں دیں گے جس کو آئی فون operating نہیں کر سکے اور اگر وہ دے گا تو آپ کو اگلے والے upgraded version میں دے گا جب آپ اس کو کریں تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں سو اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ upgrade کرنا ہے اکثر لوگ آپ سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کیونکہ میرا کام ایسا ہے سوچنے کا سمجھنے کا لوگوں سے بات کرنے کا ان کے ہمارے سوال غلط ہوتے ہیں تو جواب کون دے سکتا ہے ان کا اگر آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے ہی پاس نہیں ہے تو ان کے سوالوں کے جواب باہر سے نہیں ملنے والے ہیں وہ جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کا جواب activate ہو جاتا ہے اور اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی میں ان سے آدھی بات کرتا ہوں وہ پوری بات سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ پہلے سے چیز ہوتی ہے وہ ہائلائٹ ہو جاتی ہے وہ چیزیں ہاں ہاں مجھے سمجھ آگئی اسی طرح جب میں فلم دیکھنے لگتا ہوں یا کچھ چیزیں جو میں ڈسک کرتا ہوں تو اس کو میں فوراں میرا سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے آپ دنیا کا کسی بھی بندے کو لے آئے جتنی بڑی فلسفیز میرے ساتھ ڈسکرس کر لیں اگر میں خود اس کو practically apply نہیں کر سکتا اور عام بندے کو اپنے ماں بہاں بہن بھائی دوست یا ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں اس تک نہیں پہنچا سکتا تو میرے لیے اس چیز کی سمجھ مر جاتی ہے ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ بہت پڑھتے ہیں چیزیں کرتے ہیں لیکن ان کا practical application اس کے اوپر zero ہے اگر وہ خوش نظر نہیں آ رہے اگر ان کا کوئی دوست نہیں ہے اگر ان کی company میں کچھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے اگر لوگ ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے اگر لوگ ان کی calls نہیں لیتے اگر لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا comfort zone ان کا نہیں بنا پائی asset کے طور پر ہیں تو وہ جتنا علم حاصل کر رہے ہیں وہ سارا ان کی body جو ہے اس کی against جاری ہے تو یہ point بہت important ہے اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں تو زندگی کے بہت سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں so تو میرا حال ہے آج کے بہت سارے point کے بڑی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہوئی جی اور اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم سمجھ جائیں تو میرا حال ہے زندگیاں بڑی آسان ہو ہو سکتی ہیں ایک سوال آیا تھا ایک اور کہ بھئی ہمیں self development نہیں کریں گے اگر ہم تو کیا ہوگا بہت اچھا سوال تھا اگر ہم self development نہیں کرتے تو کیا ہوگا nine seven two five zero one nine three nine zero اور جناب اسی طرح پتھر پگل جاتے ہیں اس استاد نواندنی خان کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا انہوں نے بہت اچھی قرآن سے ایک مثال دی تھی جب رب انسان کے دل کو ایک پتھر سے جب مشابیت دیتا ہے نہ تشبیح دیتا ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہم بھی ویسے لوگوں میں نہ ہو گئی ضرور مل جائیں گے نمبر ہے جی سٹوڈیو کا nine seven two five zero one nine three nine zero وقت میرے پاس کام ہے کالز بہت زیادہ ہیں اور ایکچولی تین تین چل رہی ہیں اس لیے میں اٹھا نہیں پا رہا ایک بھی کل کا جو شو ہے اس کا part two کریں گے ہم self development جو ہے اس کے کچھ سوالات ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا وہ environment کیا ہے جس میں ہم کو self development ہو سکتی ہے catalyst کے طور پر کچھ چیزیں کام کرتی ہیں زندگی میں جلدی جلدی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جائے نیا زمانہ ہے اپنی جگہ پہ پہنچ سکتی ہیں آخر میں وہی بات جو ہمیشہ کرتے ہیں خوش رہیے زندہ رہیے enjoy کیجئے اور اصل بات لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے گا رب آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا انسان کی اصل پہچان جو ہے نا اس نے contribute کیا کیا اس سے بڑا ہوئی اس کو سمجھ گیا آئی اس نے بتایا کیا اس نے contribute کیا کیا باقی کی calls آپ تو کل لیں گے اس وقت سے لے کے اب تک تمام calls پینل پر نظر آ رہی ہیں لیکن وقت کام ہے اور پھر حقہ دار نہیں ہو پائے گا اور جو اس کے بعد اگلا شو بھی ہے صبح ڈوم میں یاد رکھی گا زندگیری تو پھر ملیں گے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے گا رب آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا اور ابھی آئے کام کی بات کرنے آپ سے کچھ شیر لکھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اچھے لگیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس پر عمل کرسکیں پتھر چنتے چنتے تھک گیا پتھر چنتے چنتے تھک گیا اب سوچتا ہوں کیوں کھو دیا اپنا ہیرہ زمانے کی رفتار میں پتھر چنتے چنتے تھک گیا اب سوچتا ہوں کیوں کھو دیا اپنا ہیرہ زمانے کی رفتار میں یہ بے قراری تل تل مارتی ہے مجھ کو یہ بے قراری تل تل مارتی ہے مجھ کو کیوں مخل ہو نہ سکے اس کے قرار میں جانے میں ہوں بھی یا نہیں ہوں جانے میں ہوں بھی یا نہیں ہوں کب سے گم ہوں بس اسی خلفشار میں کہا اس نے بنایا ہے تم کو جوڑے میں پھر کوئی تو ہوگا ہمارا بھی اسی سنسار میں پانے اپنی مرادیں جہاں آتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے پانے اپنی مرادیں جہاں آتے ہیں لوگ کہاں کہاں سے اور ہم لڑ جاتے ہیں کھڑے کھڑے اسی مزار میں کبھی تو پڑے گی نگاہ کرم ہم پر کبھی تو پڑے گی نگاہ کرم ہم پر مارا گیا دل بچارہ اسی انتظار میں مسکرائیے مت کبھی تو پڑے گی نگاہ کرم ہم پر مارا گیا دل بیچارہ اسی انتظار میں گوبچپن میں سنتے آئے تھے اپنے بزرگوں سے کہ معصوم مارا جاتا ہے کسی کے اعتبار میں جو ہو سکے تو سمجھو جو ہو سکے تو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ بھی ورنہ سر بچے گا نہیں کسی کا اس سنگسار میں سوچتا ہوں اب کے بدل دوں گا سب کچ سوچتا ہوں اب کے بدل دوں گا سب کچ سوچتا ہوں اب کے بدل دوں گا سب کچ لیکن پھر وہی بس گھومنا اپنے مدار میں لیکن پھر وہی بس گھومنا اپنے مدار میں